تو ہم جو ہے بگ بینگ ٹھیک ہے تو یہ نا کائنات کے وجود کے بارے میں جب یہ کائنات نہیں تھی جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا دنیا ہی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا تو کیا تھا یہاں سے میں شروع کرتا ہوتا ہوں اور پھر سارا سولر سسٹرم یہ تو وہ سارا کرتے کرتے پھر ہم زمین پر آجاتے ہیں اور پھر زمین کی ساری چیزیں یعنی ہم میں اپنا سپیکٹرم چھوٹا کرتا جاتا ہوں یعنی آپ کو ایک بڑے سپیکٹرم سے لے کر چلتا ہوں بڑے سپیکٹرم سے پھر چھوٹا چھوٹا پھر آگے جو ہے آخر میں جب ہم انڈو پاک کر لیں گے پھر میں کہوں گا اب صرف جی پاکستان رہ گیا اب صرف پاکستان رہ گیا لیکن ساتھ میں ہم کوشش کریں گے اس سیشن میں میری کوشش ہوگی کہ آپ کی توجہ مفضول کرواتا رہوں جو ہے میت کی طرف آپ کی توجہ مفضول کرواتا رہوں کمپیوٹر کی طرف آپ کو جو ہے انگلیش کی اوپر جو ہے آپ کو جو ہے وہ کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو میں لیکچر دینا شروع کر دوں آٹھ نو لیکچر تو وہ آپ مجھے سنتے رہو گے تیاری کب کرو گے تو میں آپ کو انشاءاللہ ایک ڈائریکشن دوں گا آپ کو ڈیٹا دوں گا اس کو کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا اور آپ سے کروانا مقصد ہے آپ سے ٹسٹ لینا میرا مقصد ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ نے بس مجھے پاڑو کرتے جانا ہے میرے موہ سے نکلے ہوئے جو بھی الفاظ ہیں ان کو یاد کرتے جانا ہے وہ ہی پیپر میں آئیں گے ٹھیک ہے تو اور میرے لیکچر کو تیار کرتے جانا ہے میں جو کونسپس کلیر کرانے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ اس لیے کرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ کیونکہ جو پیپر میں آیا ہوا ہے وہ ہی آپ سے انٹرویو میں پوچھا جانا ہے اور اگر آپ کا کونسپٹ کلیر ہوگا اور آپ کو اسی طریقے سے بولنا آتا ہوگا جیسے ان چیزوں پر میں بولوں گا تو آپ انٹرویو میں بہتر پرفارم کر پاؤگے اور انٹرویو میں اگر آپ بول پاؤگے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بگ بینگ کیا ہے اگر آپ اس کو ڈسکرائب کر پاؤگے اچھے طریقے سے اس کے اوپر ایک دو لائن بول پاؤگے تو آپ کو اچھے مارکس ملیں گے اس حوالے سے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طریقے سے چیزوں کو میں نے آپ کا ٹوٹل مائنڈ کلیر کر دیا ہے یہاں تک جو ہے آج ہماری یہ پہلی کلاس ہے اور آپ جو ہے اس کو بہترین طریقے سے دیکھئے گا اور ہم دیکھئے گا کہ کس طریقے سے جوڑتا ہوں میں چیزوں کو تو بگ بینگ جی بگ بینگ کیا ہے جی یہ ایک تھیوری ہے اگر کوئی چیز میں نہیں بھی لکھوں گا تو آپ نے परیشان نہیں ہونا وہ لکھی ہوئی Already موجود ہے मیرے پاس آپ نے میرے موں کے الفاظ اور میرے بورڈ پر لکھی ہوئی چیز یہ دو چیزوں کو بس آپ نے کرنا ہے تیار이 آپ نے کوئی تیسری چیز آپ نے نہیں کرنی صرف اور صرف دو چیزیں آپ نے کرنی ہیں ایک تو میرے موں سے نکلے ہوئے الفاظ اور دوسرے نمبر پر جو ہے بورڈ پر لکھی ہوئی چیزیں یہ دونوں آپ کے لیے important ہوگی بیگ بیانگ ایک تھیوری ہے اور یہ جارج لی مارٹریک جارج لی مارٹریک جو کہ ایک بیلجیان پریسٹ ہے ایک کون ہے جی بیلجیان پریسٹ پادری جو چرچ کے اندر کام کرنے والے ہوتے ہیں ٹھیک چرچ کے اندر سب سے بڑا پاپ 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 کے نیچے جو ہے نا کاڑینل ہو تا کنٹری کا ہر جیسے کہتے ہیں کارڈینل کا اور پھر اب بیشپ سے بھر آرک بیشپ کے بعد پھر جو ہمارے مفتی سب سے پہلے مفتی کے بعد آلم ہوتا ہے آلم کے بعد مولوی اس طریقے سے حافظ ہوتا ہے پھر کاری ہوتا ہے اس طریقے سے ڈیفرنٹ آپ کی بھی ایک جو پورا پورا آرڈر ہے اسی طریقے سے christianity کے اندر بھی ایک order ہے تو belgian priest انہوں نے 1927 کے اندر na belgian کا مطلب یہ ہے belgium belgium ایک jorap کا country ہے جس کا capital ہے brussels ٹھیک ہے belgium ایک jorap کا country ہے جس کا capital ہے brussels ان کا تعلق ادھر کے لوگوں کو belgian لوگ کہتے ہیں تو belgian جو جورج لی ماترے تھا اس نے 1927 کے اندر نا یہ تھیوری دی تھی big man اصل میں اس سے پہلے ایک انسان تھا ایڈوین hubble ان کا تعلق نا امریکہ سے تھا یہ امریکن ان کے نام پر نا ایک hubble ٹیلیسکوپ بھی ہے ابھی تو دو ہزار اکیس کے اندر جیمز ویب ایک ٹیلیسکوپ بھیجا گیا ہے اس پیس کے اندر اس سے پہلے جو بہت مشہور ناسا کا ٹیلیسکوپ تھا نا ناسا ایک جو ہے امریکہ کی سپیس اجنسی ہے جو سپیس کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ان کے اوپر جو ہے exploration کرتی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ چیزیں کام کرتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گو ایٹینشن نہ لیجیے گا تو ایڈوین hubble امریکہ سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے ایک hubble ٹیلیسکوپ ان کے نام کے اوپر بھی ان کو honor کرنے کے لیے انہوں نے نا ایک concept دیا تھا expanding universe کا تو اس کے بعد ہی جو ہے نا جورج لیمارٹر انہوں نے پہلے دے دیا تھا یہ expanding universe کا concept ٹھیک ہے تو انہوں نے ویسے تو کائنات کے وجود کے بارے میں اور بھی تھیوریز ہیں جیسے steady state کی تھیوری ہے جیسے oscillating universe کی تھیوریز ہیں لیکن وہ ہمارے لیے important نہیں ہے کیونکہ ابھی جو ہے جس تھیوری کو مانا جا رہا ہے کہ جو حقیقت کے قریب ترین ہے اور جسے تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی اور تھیوری آف پیشل ریلیٹیوٹی جو آئنسٹائن نے تھیوری آف سپیشل ریلیٹیوٹی انیس سو پانچ میں دی تھی اور انیس سو پندرہ میں جو ہے آئنسٹائن نے تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی دی تھی لیکن ان کو نوبل پرائز جو ملا تھا نوبل انام جو انہیں ملا تھا وہ انیس سو بیس کے اندر فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے اوپر ملا تھا تو ان کی یہ دو تھیوریز ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تو جو ہے البرٹ آئنسٹائن یہ ایک سائنس دان تھے جرمنی سے ان کا تعلق تھا اور امریکہ کے اندر انہوں نے پھر اپنا ایک ٹائم سپینٹ کیا یوکے کے اندر اور امریکہ کے اندر تو ایڈوین حبل جن کا تعلق تھا امریکہ سے اور ان کے نام پر ایک ٹیلیسکوپ بھی ہے انہوں نے کہا تھا ایکسپینڈنگ یونیورس کہ یہ جو کائنات ہے نا یہ بڑھ رہی ہے یہ کائنات آج بھی نا یہ پھیل رہی ہے یہ کائنات آج بھی پھیل رہی ہے تو اس بات سے جارج لی ماترے صاحب نے اندازہ لگایا کہ یہ پھیل رہی جو ہے تو کبھی نہ کبھی یہ اتنی سی بھی تو ہوگی یہ پھیل جو رہی ہے کبھی نہ کبھی یہ اتنی بھی تو ہوگی یعنی ایسی پھیلنا شروع ہوئی ہے نا یہ پہلے بلکل سکڑی ہوئی ہوگی تو جارج لی ماترے نے ایکسپینڈنگ یونیورس سے ہی آئیڈیا لگایا تھا جب ایڈوین حبل صاحب نے کہا دیا نا یونیورس ایس ایکسپینڈنگ یونیورس ایس ایکسپینڈنگ تو پھر ہی جارج لی ماترے صاحب نے کیا کہا کہ بھئی یہ کبھی نہ کبھی یہ بلکل چھوٹی سی دھو ہوگی تو اس کے بعد ہی یہ پھیلنا شروع ہوئی ہوگی تو انہوں نے کیسے انداز لگایا کہ یونیورس ایس ایس ایسپینڈنگ اپنے ٹیلیسکوپ کی مطل سے وہ کیسے انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا ریڈ شیفٹ اور بلیو شیفٹ اچھا یہ ریڈ شیفٹ اور بلیو شیفٹ کیا ہے اس سے پہلے ہم تھوڑا سا لائٹ سپیکٹرم کو دیکھ لیتے ہیں لائٹ سپیکٹرم کیونکہ ریڈ اور بلیو میں نے دو رنگوں کے نام استعمال کیے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو لائٹ سپیکٹرم کے بارے میں پتا ہو کیونکہ ان کے متعلق سوالات بھی آپ کے بنتے ہیں تو لائٹ سپیکٹرم جو ہے یہ آپ ایک فارمولا کے ذریعے سے یاد کر سکتے ہو جس کو کہتے ہیں ویب گیور ویب گیور ویب گیور ٹھیک ہے جی تو یہاں پر میں تھوڑا سا اس کو لکھ دیتا ہوں ویب گیور تو بی سے بن گیا جی وائلٹ آئی سے بن گیا جی انڈیگو بی سے بن گیا جی بلیو جی سے بن گیا جی سوری اچھا آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا تو اب میں نے اپنی سپیڈ بڑی کم کر لی ہے ٹھیک ہے میں اب وہ بڑا حرام حرام سے بولوں گا انشاءاللہ اس سیشن میں کیونکہ اس سیشن میں میرے پاس بہت زیادہ لیوریجیز موجود ہیں اور مجھے پتا ہے کہ میں آپ کے اوپر جتنا مردی جو ایسا مردی پریشت ڈالنا چاہوں لیکن اس بار میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے محنت کروا ایک چیز آپ کو کلیر کروا ہوں انشاءاللہ اور اپنا پورا نولیج آپ لوگوں تک پچھاؤ تو انشاءاللہ گریم یلو اورنج اچھا ان میں نا تین پریمری کلرز بھی ہوتے ہیں پریمری کلر آگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو یعنی وہ پریمری کلر کلر جو آپ کی آنکھ ازیلی دیکھ سکتی ہے ٹھیک ہے اس کو پریمری کلر کہتے ہیں اب یہ کے لیے آپ اتنی سی بات یاد رکھ لو پریمری کلر یعنی آپ کے پاس ہوتے ہیں آر سے ریڈ جی سے گریم اور بی سے بلیو یہ تین پریمری کلر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی انہی تین کلر سے نا یہ باقی کلر بنتے ہیں انہی تین کلر سے اور ان ساتوں کلر کو ملا دو تو آپ کے پاس کون سی لائٹ بنتے ہیں یہ سات کلر ہے ٹوٹل ان ساتوں کو ملانے سے وائٹ لائٹ آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہے ان ساتوں کو ملا دینے سے نا وائٹ لائٹ آپ لوگوں کو ملتی ہے ٹھیک ہے جی آپ کو ان ساتوں کو ملانے سے وائٹ لائٹ اور پریمری جو آپ کے کلر ہیں وہ کیا ہے آر جی بی آر جی بی یہ آپ کے پریمری کلر ہے اور ان ساتوں کلروں کو ملانے سے اچھا اب یہ اس میں نا تھوڑا سا چکر ہوتا ہے ان میں چکر ہوتا ہے فریقوینسی اور ویولیندھ کا فریقوینسی کا اور ویولیندھ فریقوینسی کیا ہوتی ہے جی سائیکل پر سیکنڈ کیا ڈیفینیشن ہے جی اس کی سائیکل پر سیکنڈ اور اس کا یونٹ کیا ہے جنابے والا ہرڈ ایک سائنٹس تھے جن کا نام تھا ہینڈریچ ہرڈ انہوں نے یہ جو ہے نا بنایا تھا اور ویولیندھ کیا ہوتی ہے ویولیندھ یعنی ویولیندھ ہے پاتھ یعنی جس میں ایک ویو جو ہے اس کی لیندھ کتنی ہے اس کو کہتے ہے ویولیندھ ٹھیک ہے جی یعنی میں کہوں گا کہ یعنی اس کی لمبائی ویو کی لمبائی ٹھیک ہے جی اور فریقوینسی اسی فریقوینسی سے ایک فریقوینسی سپیکٹرم فریقوینسی سپیکٹرم وجود میں آتا ہے کیونکہ جب ہماری کائنات وجود میں آئی نا تو ایک لائٹ کریٹ ہوئی ایک لائٹ کریٹ ہوئی اور ایک فریقوینسی جنریٹ ہوئی یعنی سب سے پہلے ویو کیٹ ہوئی فریقوینسی جنریٹ ہوئی اور وہ فریقوینسی جو تھی اس کو ایک فریقوینسی کو دوسری فریقوینسی سے الادہ کرنے کے لیے جو ہے نا کچھ رینجیز بنائی گئی اور وہ اس رینجیز کو فریقوینسی سپیکٹرم کا نام دے دیا گیا اور پھر ابھی سو دوسو سال میں ہم نے ان تمام سپیکٹرمز کو جانا ہے ان میں پہلے نمبر پر جو سب سے strongest یعنی جتنی زیادہ فریقوینسی ہوگی میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں میکسیمم فریقوینسی مینز میکسیمم انرجی میکسیمم فریقوینسی مینز میکسیمم انرجی کیا مطلب یعنی اب یہاں پر ایک میں نے بات لکھ دی انرجی کی تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا انرجی کے بارے میں بھی بتا دوں انرجی بیسیکل ہوتا ہے ابیلیٹی ٹو ڈو ورک ابیلیٹی ٹو ڈو ورک اچھا نا یہ تو اس کی ایک بکش ٹائپ ڈیفنیشن ہے انرجی کیا ہے بیٹا انرجی ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی انرجی ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی اور انرجی اس کائنات کا اگر میں آپ کو اسلامی پوائنٹ او ویو سے کہوں کہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ جب بھی میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کن فا یکون پس وہ ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے تو انرجی بیسیکلی وہ کن ہے جو اللہ نے کہا نا کن تو اس سے وہ انرجی پیدا ہوئی وہ نظر نہیں آتی لیکن پھر اسی انرجی سے کیا ہوتا ہے انرجی وہ نظر نہیں آتی پھر وہ انرجی جب ڈسٹورٹ ہوتی ہے اس ڈسٹورشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کا ایٹم وجود میں آ جاتا ہے اور ایٹم جو ہے وہ ایک میٹر ہے ٹھیک ہے میں ابھی ابھی اس کو دوبارہ سے ایکسپلین کروں گا ابھی میں نے صرف تھوڑا سا انرجی آپ کو بتانا تھا شروعہ یعنی ابلیٹی ٹووڑو ورک اور یہ آپ نے اس بتلا میں یہ ایک لازمی کے انجری ا люди بتانا Triga Teriga انجر گیا ted انجری کو دیکھا نہیں جا سکتا انرجی کو میں اس مارکر کو آپ تیچ سکتے ہو اس مارکر کو دیکھ سکتے ہو اس ہاتھ کو دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یعنی اس ہاتھ سے میں نے کسی žائز کو پوش کیا تو یعنی میں نے انرجی لگائی اس انرجی کو آپ دیکھ سکے نہیں دیکھ سکے یعنی آپ نے تو میرے ہاتھ کو دیکھا میرے پوش کو دیکھا انرجی کو نہیں دیکھ سکے یعنی انرجی ایک ابسٹریکٹ راؤن ہے انویزیبل ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ کو اتنا بات پتہ چل گی تو اب میکسیمم فریقونسی میند میکسیمم انرجی اب میں سب سے پہلے لکھوں گا کہ کون سی یہ جو ہمارا فریقونسی سپیکٹرم ہے یہ فریقونسی سپیکٹرم میں نے ایسے لکھ دیا اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہوتی ہے گاما ریز یہ گاما ریز جو ہے نا ان کی سب سے زیادہ فریقونسی ہوتی ہے اب ہم ادھر سے بات کریں گے نا ادھر سے جس کی بات کریں گے تو اس کی فریقونسی سب سے زیادہ ہوگی اور اس کی ویولنس سب سے کم ہوگی اب اس کو رٹا لگاؤ اس کو رٹا لگاؤ یعنی یہاں پر f زیادہ ہے f پہلے آتا ہے نا تو اس لیے پہلے میں f زیادہ ہے اور ویولنس بعد میں آتا ہے نا اس لیے یہاں پر ویولنس یہاں پر زیادہ ہے اور اسی طریقے سے دیکھیں یہاں پر وائلٹ وائلٹ کی فریقونسی سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ویولنس سب سے کم ہوتی ہے ویولنس کم ہوتی ہے اور فریقونسی کیونکہ f پہلے آتا ہے تو f اس لیے زیادہ ہوتا ہے جو پہلے آتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے رٹا لگ گیا رٹا لگ گیا یعنی فریقوینسی وائلٹ کی زیادہ ہوتی ہے اور ادھر بھی فریقوینسی گاما ریز کی زیادہ ہوتی ہے گاما ریز کے بعد ہمارے پاس کچھ ریز ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں آلٹرہ وائلٹ ریز ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آلٹرہ وائلٹ کے ریز کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں ایک سریز یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک سریک وغیرہ کرواتے ہو تو اس میں یہی ریز یوز ہوتی ہے ایک سریز اور اس کے بعد ایک سریز کے بعد آپ کے پاس ہوتی ہیں جی ان کی ڈیفرنٹ فریقوینسی ہوتی ہے وہ ہم نے یاد نہیں کرنی ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے سب سے زیادہ انرجی کس کی ہوتی ہے گاما ریز کی سوال آتا ہے پی پی ایسی کے اندر ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر کون سی ہوتی ہے جی آپ کے پاس آلٹرہ وائلٹ ریز تیسرے نمبر پر آپ کے کون ہوتی ہوتی ہے جی آپ کی ایک سریز ہوتی ہے چوتھے نمبر پر آپ کے پاس ہوتا ہے ویڈی بل سپیکٹرم اور یہی بیٹا وہ ویڈی بل سپیکٹرم ہے یہی وہ ویڈی بل سپیکٹرم ہے اور اس کی فریکنسی اور ویولند آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کی جو ویولند ہے وہ کتنی ہے چار سو نینو میٹر سے لے کر سات سو نینو میٹر تک بس کی ویولند آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ ویولند آپ نے یاد رکھنی ہے یہ ویڈی بل سپیکٹرم ہے یعنی آپ کو گاما ریز نظر نہیں آتی اٹمین گاما ریز انرجی اس نوزی نوزی نمبر پر ایک اس پیشل کچھ یلو کی perspective یہ انرجی ہے جتنی انرجی زیادہ ہوتی جائے گی آپ کی ریج سے چیزیں آپ کی یعنی میٹر سے چیزیں دور ہوتی جائیں گی اور ایک ایسی چیز جس کی بہت زیادہ انرجی ہے تو وہ میٹری نہیں ہے ایک ایسی چیز جس کی انرجی بہت زیادہ ہے وہ میٹری نہیں ہے یعنی جس کی انفینیٹی انرجی ہے وہ میٹری نہیں ہے ہمیں جاگی ہو گیا ہی ہو میں اس کو الیبریٹ کروں گا گاما ریز الٹر وائلٹ ریز ایکس ریز ویزیبل سپیکٹرم انفراریڈ یہ انفراریڈ تو آپ لوگ سنتے ہوگے یہ انفراریڈ گلاسیز بھی ملتے ہیں اس سے دیکھی جا سکتے ہیں انفراریڈ کے بعد آپ کی مایکرو ویو یہ مایکرو ویو ون وغیرہ آپ دیکھتے ہوگے مایکرو ویو اور مایکرو ویو کے بعد آپ کی مایکرو ویو کے بعد آپ کی ریڈیو ویو ریڈیو میں پہلے ایف ایم آتی ہے پھر ٹی وی آتی ہے اور اور پھر شورٹ ویو آتی ہے ٹھیک ہے جی ڈیفرینٹ فریکونسی ہوتی ہے ایف ایم ریڈیو وغیر آپ سنتے ہوگے ٹھیک ہے تو یہ یہ ہمارے پاس فریکونسی سپیکٹرم ہے اور ویو لیندھ کیا ہے ویو لیندھ اس ویو کی لیندھ کتنی ہے جیسے فارزمپل میں نے کہا یہاں سے شروع ہوا یہ یہاں سے لے کر یہ پوائنٹ ٹھیک ہے جی اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی ویو لیندھ کہتے ہیں اس کی ویو کی لیندھ کتنی ہے اس کو ویو لیندھ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کا آپ کا ویو لیندھ کا فارمولا کہا ہوتا ہے ہے crawler lambda is equal to see f ٹھیک ہے ठیک ہے lambda is equal to see f ٹھیک ہے ابھی آپ صرف اور صرف lambda سے اسے ظاہر کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کو بات پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو فریکنسی کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ویولیندھ کا بھی پتہ چل گیا اور آپ کو یہ باتیں پتہ چل گئی کہ یہاں پر انرجی میکس یہاں پر انرجی میکس یہاں پر فریکنسی میکس یہاں پر ویولیند سپیلنگ میرے فرولین مینیمام ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو پتہ چل گیا جی اب مجھے پتہ ہے میں کیا پڑھا رہا ہوں میں نے یہ سمجھانا ہے لیکن اس کے لیے اب مجھے یہ سمجھانا پڑے گا ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے میں کہاں جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے ذرا رکھنا ہے وہاں پر کہ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے مجھے یہ سمجھانا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہیں دونوں چیزیں اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو پھر میں یہ نہیں سمجھا پاؤں گا تو اچھا جی اب آپ کو یہ فریکنسی سپیکٹرم آئی ہوپ کہ اس کو آپ یاد کرو گے اچھے طریقے سے کیونکہ یہ پیپر میں پوچھ لیتے ہیں سب سے زیادہ انرجی یہ سارا آپ سے جو ہے اس کی ویولیند یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے بیسیک ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں اس کے بعد آپ کی وائلٹ کی یہاں پر آپ کا فریقونسی میکس اور ویولیند مینیمم ویولیند مینیمم اور فریقونسی میکسیمم اور اسی طریقے سے ریڈ کی کیا ہوگا فریقونسی مینیمم ویولیند میکسیمم یہ بات آپ سے یاد رکھو ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھ کر ہم میں یہ پتہ چلا کہ وائلٹ جو کلر ہے نا وائلٹ کلر دیکھا ہے آپ میں سے زیادہ دیکھا ہوگا میرا خلق کسی نے کوئی مجھے جواب دو ہاں جواب دو وائلٹ کلر دیکھا ہے آپ نے کس کس نے دیکھا وائلٹ کلر وائلٹ کلر دیکھا ہے وائلٹ کلر وائلٹ کلر یار انڈیگو دیکھا کسی نے انڈیگو ہاں حبل تھیوری میرے پرانے سوڈنٹ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وائلٹ کلر وائلٹ کلر بھی آپ نے دیکھا ہوگا انڈیگو بھی دیکھا ہوگا لیکن جو زیادہ تر ہمیں اویلیبل ہوتا ہے وہ کون سا ہے جو پریمری کلر ہے وہ بلیو ہے آپ کا سکائی بھی بلیو ہے اور آپ کو ریڈ تو یہ دونوں کلر کو ہم نہ اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ یہ نہیں نظر آتے ہمیں ٹھیک ہے تو سب نے دیکھا ہوگا تو یہ وائلٹ اور انڈیگو جو ہے نا یہ زیادہ ہمیں نہیں انرجی زیادہ ہوگی تو ویزیبل ہوگا وائلٹ کلر آپ کو ملتا ہے ہر جگہ مل جاتا ہے تو انڈیگو وہ نیل نیل کا کلر جو ہوتا ہے انڈیگو اسے کہتے ہیں تو اس کے بعد یہ بلیو کلر بلیو کلر تو آپ جانتے ہوگے کہ آپ کی آنکھوں کو بلیو کلر تو آپ کو نظر آتا ہوگا اور ریڈ کلر بھی آپ کو نظر آتا ہوگا اب اس نے کہا کہ یہ جو ریڈ ہے نا اس کی ویولنٹ کیا ہے میکسیمم ہے میں یہاں پر اس کو دوبارہ لکھتا ہوں یہ ریڈ کلر کی میکسیمم ہے اور بلیو کلر کی میکسیمم ہے اور بلیو کلر کی میکسیمم ہے میں نے دو پوائنٹ ان ساری باتوں سے نا میں نے یہ نکالے ہیں میں نے ان سب باتوں سے میں نے ان سب باتوں سے یہ دو باتیں نکالیں ہیں ٹھیک ہے جی یہ کہ ریڈ جو ہے اس کی ویولنٹ جو ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے اور فریقوینسی مینمم ہوتی ہے اور جو بلیو ہوتی ہے اس کی فریقوینسی میکسیمم ہوتی ہے یعنی اگر میں ویولنٹ اور انڈیگو کو نکال دوں تو بلیو ہے جس کی جو ہمارا پریمری کلر ہے اس میں بلیو کلر ہے جس کی فریقوینسی کیا ہوتی ہے میکسیمم ہوتی ہے اب اس نے ایڈوین حبل نے اپنے ٹیلیسکوپ سے دیکھا اس کو سپیس میں ریڈ کلر دکھائی دیا سپیس میں ریڈ کلر دکھائی دیا اس کلر سے اس نے اندازہ لگایا کہ یونیورسی ایکسپینڈنگ اب میں بتاتا ہوں یہ بات کیا ہے اب دیکھو جب آپ نے چیزیں بڑی پاور کے ساتھ کرنی ہوتی ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہوتی ہے فریقوینسی ضرورت ہوتی ہے اب میں پہلے ایسے اپنی پوری فریقوینسی بناوں گا پھر آپ کو مار دوں گا ٹھیک ہے جی فریقونسی بنا کر آپ کو میں شارٹ ڈسٹنس پر اور جب میں نے چیزیں دور کرنی ہوتی ہے تو مجھے ویولنس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے فریقونسی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ویولنس جب چیزیں دور بھیجنے ہوتی ہے اور وہ آپ کو کس طریقے کی اور ویولنس میکسیمم کس کی ہے ریڈ کی اس ویزیبل سپیکٹرم میں اگر چیزیں آپ کی طرف آ رہی ہوتی تو کیسی نظر آتی بلیو نظر آتی اور اگر آپ سے دور جا رہی ہیں چیزیں تو آپ کو کیسی نظر آئیں گی آپ کو ریڈ نظر آئیں گی تو جب اس نے ٹیلیسکوپ سے دیکھا اس نے دوسری گلیکسیز کو دیکھا دوسرے سٹارز کو دیکھا اس نے دوسری چیزوں کو جب دیکھا تو اس کو پتا چلا یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ریڈ نظر آ رہی ہیں اور اس چیز سے اس نے اندازہ لگایا کہ یونیورس ایس ایکسپینڈنگ اب کس کس کو یہ بات سمجھائی مجھے بتاؤ ہاں بلکل اب کس کس کو یہ بات سمجھائی ہے یہ بتاؤ کس کس کو یہ بات سمجھائی ہے یہ بتاؤ یہ حبل نے کیا کہا اس نے دیکھا ٹیلیسکوپ سے چیزیں ریڈ نظر آ رہی ہیں اس سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ جی چیزیں ہم سے دور جا رہی ہیں اور اس کا مطلب چیزیں دور جا رہی ہیں اس کا مطلب ہمارا وولیم انکریز ہو رہا ہے وولیم انکریز ہو رہاا کا کیا مطلب ہے وولیم انکریز مطلب یہ ہے کہ ایکسپینڈنگ یعنی۔ آپ کی چیزیں ایکسپینڈنگ ہو رہی ہیں done ہو گیا got it okay done ہو گیا اب big bang theory اور Edwin Hubble نے جو expanding universe کا concept دیا اور red shift اور blue shift کے بارے میں بتایا تو آپ نے یہ سیکھ لیا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے visible spectrum کو بھی سیکھ لیا اور ساتھ میں آپ نے frequency spectrum کو بھی سیکھ لیا آپ کو تھوڑی تھوڑی چیزوں کا پتہ چل گیا ہائی اس کا آپ کو ہلکا پھلکا پتہ چل گیا ڈان ڈان ہو گیا 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 آگے چلتے ہیں اس کی تصویر اچھا اب میں اس کو مٹا دیتا ہوں جی آپ لوگوں کے لیے نیچے والے کو اب یہ بیگ بینگ تھیوری ہے کیا آجی یہ چکر کیا ہے یہ چکر ہے کیا اصل میں ایک نا نیوٹن صاحب ہے نیوٹن صاحب یوکے کے نا ایک سائنٹیسٹ ہے جس کا نام ہے اسحاک نیوٹن آئیزیک نیوٹن سر آئیزیک نیوٹن سر آئیزیک نیوٹن نے نا اچھا میں تھوڑا سا گریوٹی کے اوپر بات کرتا ہوں کیونکہ گریوٹی مجھے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو گریوٹی کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہو میں یہ چاہوں گا کیونکہ میں نے بیگ بینگ پڑھانی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو گریوٹی کے بارے میں پتہ ہو تو میں گریوٹی کو تھوڑا سا آپ کو اسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں اچھا گریوٹی کے اوپر گریوٹی کے اوپر تین ہمارے پاس چیزیں ہیں گریوٹی تین لوگوں نے بتائی ہے ایک کا نام ہے گلیلیو گلیلے گلیلیو گلیلی ایک چلی ہی اس پر اٹلی اٹلی سے ان کا تعلق تھا اٹلی سے ان کا تعلق تھا اور دوسرے نمبر پر سر آئیزیک نیوٹن اور تیسرے نمبر پر آئین سٹائن ٹھیک ہے جی آئین سٹائن یہ تین لوگ ہیں جنہوں نے گریوٹی کے اوپر کام کیا ہے انٹروڈیوٹ گریوٹی انٹروڈیوٹ گریوٹی کیسے لاؤ فالنگ باڈی لاؤ فالنگ باڈی لاؤ فالنگ باڈی دیا تھا انہوں نے ایک نا لیننگ ٹاور آف پیسہ اٹلی کے اندر نا ایک ٹاور ہے جو ایسے تھوڑا سا جھکا ہوا ہے تھوڑا سا جھکا ہوا ہے اسے کہتے ہیں لیننگ ٹاور آف پیسہ ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ ایریسٹوٹل نے بھی بتایا ہے تو کیونکہ ایریسٹوٹل بھی فادر آف سائنس ہیں اور فادر آف بیولوجی فادر آف جو ہے وہ ایریسٹوٹل نے بھی کہا تھا لیکن انہوں نے یہی کہا تھا ایریسٹوٹل نے کہ بھاری چیزیں جلدی گر جاتی ہیں اور ہلکی چیزیں جو ہے وہ دیر سے گرتی ہیں انہوں نے ایک فیدر ایک پر کو اور ایک پتھر کو کٹھے پھینکا تھا ایک پر کو اور ایک فیدر کو ایک فیدر کو اور ایک سٹرون کو کٹھے پھینکا انہوں نے دیکھا سٹرون پہلے گر گیا فیدرباد میں گرا تو انہوں نے ایک جو اینا اپنی observation بتا دی کہ بھئی جو بھاری چیزیں ہوتی ہیں وہ جلدی گر جاتی ہیں اور جو ہے نا جو ہلکی چیزیں ہوتی ہیں وہ دیر سے گرتی ہیں لیکن جو ریال ٹائم میں گریوٹی کو انٹرڈیوز کیا وہ کیا کیا جی لہ آف فالنگ باڈی لہ آف فالنگ باڈی دیا کس نے گیلیلیو گیلیلی جن کا تعلق کس سے ہے جی اٹلی سے اور سر آئیزک نیوٹن کا تعلق یوکے سے ہے اور یہ جو ہے نا ان کا تعلق جی آپ کا جرمنی سے ہے ان تین لوگوں نے گریوٹی کے اوپر کام کی ہے ان تین لوگوں نے گریوٹی ہے کیا میں سب بتا دوں گا آپ کو کیونکہ وہ جو میرا بگ بینگ ہے نا وہ گریوٹی کے بغیر میں سمجھا نہیں پاؤں گا ہاں تو گریوٹی مجھے بتانا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ لوگوں کو تو لاؤ فالنگ بارڈی دیا اور سر آئیزک نیوٹن جو ہیں یہ سولہ سو بیالیس میں یہ سولہ سو بیالیس میں مرے ہیں اور یہ سولہ سو بیالیس میں پیدا ہوئے ہیں بعض بیالیس میں کہتے ہیں ہمارے لیے یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے کب مرے کب یہ ڈائیڈ ہے تک ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہی گریوٹی شریفٹی کی باتشاتے ہونا شروع ہو گئی ہیں ستارویں صدی میں سائنس میں ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں گریوٹی کی اوپر باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اور یہ جو آئنسٹائن ہے یہ تو آپ کو پتا ہے انہیں سو پنتالی میں مرے ہیں ٹھیک ہے بلکہ انہیں سو باون میں مرے ہیں یعنی انہیں سو بیسنی صدی کے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے جی تو law of falling body انہوں نے دیا اور سر آئیزک نوٹن نے نا کلکولس کلکولس اور law of motion موشن law of motion اور یونیورسل law of اچھا میں سائنس کے متعلق آپ کو اتنا زیادہ نہیں پکاؤں گا میرے چار پانچ لیکچر میں ہی چار پانچ لیکچر میں ہی سائنس ہوتی ہے بنیادی کیونکہ مجھے وہ سائنس کی بیک گراؤنڈ چاہی چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد میں سائنس بگ بگ کرنا بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں صرف چیزوں کو ہسٹوریکل ہی آپ کو پڑھا رہا ہوں گا تو چار پانچ دن کی بات چار پانچ دن مجھے ٹائم دے دو میرے پور پورا کا پورا فوکس کر لو ٹھیک ہے شاید چاہیے تھوڑا بہت سمجھ آج ہے اس میں سے کچھ ہے تو کلکولیس لاؤ موشن یونیورسل لاؤ گریوٹیشن دیا تھا انہوں نے اور اس نے سپیشل تھیوری اور ریلیٹیوٹی اور یہ اس نے دی تھی انہی سو پانچ کے اندر اور انہی سو پندرہ میں اس نے دیا تھا جنرل جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ٹھیک ہے تو رٹا کیسے لگانا ہے کہ کون سی گریوٹی کے ریلیونٹ ہے رٹا کیسے لگانا ہے جی اس میں جی ہے نا تو اس کا مطلب یہ گریوٹی سے ریلیونٹ ہے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے وہ گریوٹی کے مطلق ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو نہیں نظر آتا کیونکہ آئینسٹاین گریوٹی کو مانتی نہیں ہے وہ کہتے ہیں گریوٹی شرفٹی ہی نہیں ٹھیک ہے تو اس لیے اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا کہ گریوٹی کا لفظ کیونکہ آئینسٹاین گریوٹی کو مانتی نہیں ہے وہ کہتے نہیں ہے کہ گریوٹی کو بھی کوئی چیز ہے ٹھیک ہے وہ گریوٹی جیسے چیز کے اوپر ایک نہیں ہے ان کا وہ دیکھ لیں گے تو law of falling body لیننگ ٹاور آف پیسا اٹلی اب اس کے کوئی زیادہ ثبوت نہیں ملتے لیکن کہتے ہیں کہ گلیلی ہوں گلیلی جو تھے انہوں نے ٹیلیسکوپ بھی بنایا انوینٹی ٹیلیسکوپ اور جوپیٹر کے فور مونز بھی انہوں نے ڈسکور کی ہیں ٹھیک ہے اور کوپر نکس کی جو چلو ہیوی ہو جائے گا ابھی رکھتے ہیں تو انہوں نے ٹیلیسکوپ کیونکہ یہ سوال ہیں یہ سب سوال ہیں یہ سب سوال ہیں جو آئے ہوئے ہیں کبھی نہ کبھی ون پیپر کے اندر اور ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر بھی آئیں گے تو لا فالنگ باڈی انہوں نے کیا کیا کہتے ہیں کہ لیننگ ٹاور جو ٹاور چھکا ہوا تھا نا اس سے انہوں نے ایک پر اور ایک پتھر وہ کٹھے پھینکا ایک پر اور ایک پتھر وہ کٹھے پھینکا اور کہتے ہیں وہ ایک ساتھ بلکل یکسہ وقفے پر گرا یعنی ان کا بنیادی طور پر کہنا یہ تھا کہ اگر ایئر فرکشن ختم کر دی جائے ایئر فرکشن کتم کر دی جائے تو پھر کیا ہوگا ریگارڈلیس آف دیئر ماسز ٹھیک ہے جی اگر ایئر فرکشن ختم کر دی جائے تو دو ماس جو ہیں ریگارڈلیس آف دیئر جو ہے ماسز ان کا ماس کے اندر جتنا ڈیفرنس ہو اس کے علاوہ وہ کٹھے ایک ٹائم پر گریں گے زمین پر دوبارہ اس بات کو بتاتا ہوں انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی ایک بھاری چیز ہے کوئی ایک ہلکی چیز ہے ان کے ماس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہو نا کہ بھاری چیز جلدی گر جاتی ہے ہلکی چیز جو ہے وہ دیر سے گلتی ہے اس نے کہا ایسا چکر نہیں ہے یہ ایئر فرکشن کی وجہ سے کچھ اور چکروں کی وجہ سے جو ہے نا یہ اس طرح سے ہوتا ہے اگر یہ ایئر فرکشن اور باقی چیزیں ختم کر دو نا تو آپ یوٹیوب پر آپ لکھو گے نا تو آپ کو مل بھی جائے گا ایک انہوں نے ایک ایسا جو ہے نا ویکیوم کریٹ کیا ہے جہاں پر ایئر بلکل بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے دو چیزیں پھینکی اور واقعی یوٹیوب پر وہ یہ ایکسپریمنٹ موجود ہے کہ واقعی ہی یہ جو ان کا لاؤ فالنگ باڈی تھا وہ ٹھیک تھا اچھا یہ انہوں نے دیا تھا اور یہ بڑی بنیادی طور پر انہوں نے گریوٹی کو انٹروڈیوز کیا تھا یہ ایک بار پیپر میں ابھی سوال بھی آیا تھا ہو فرسٹ انٹروڈیوز گریوٹی تو سب سے پہلے گریوٹی کا جو ذکر کیا ہے تو وہ گلیلی او گلیلی نے کیا پھر اس کے بعد اس کو ایکسپلین کیا ہے سر آئیزک نیوٹن نے وہ سیب والی مثال آپ لوگوں کو یاد آ رہی ہوگی سیب والی مثال کہ میں ان کے سر پر آ کر گرا انہوں نے کہا یہ نیچے ہی آگے کیوں گرا ہے انہوں نے کہا یہ کوئی چکر ہے یہ کوئی معاملہ ہے یہ تو اس کے اوپر انہوں نے پھر اس کو سمجھانے کے لیے کہ اب دیکھیں کائنات میں کوئی بھی چیز ہے اب ایک ایسی چیز کائنات میں جس کو پرفارم کرنا ایمپوسیبل ہو جس کو پرفارم کرنا ایمپوسیبل ہو تو لوگوں کو کیسے سکھائی جا سکتی ہے وہ اب آپ کو میں کہوں دو جمع دو ایک ایک ایسی چیز ہے جس کا سہارا لیا جاتا ہے یعنی لوگ میتھ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لوگ جمع نفی کو مانتے ہیں لوگ ایکویشن کو مانتے ہیں اور اگر آپ نے دو ایکویشن رائٹ ہینڈ سائیڈ ایکویل ٹو لیسٹ ہینڈ سائیڈ اگر آپ نے کر دیا تو لوگ خوش ہو جائیں گے لوگ خوش ہو جائیں گے اور آپ کی بات مان جائیں گے ہاں یار یہ میتھی میٹیگل پروف ہو گیا ہے اب اس میں کیا آپ یہ اختلاف کر سکتے ہو تو میٹھ سی میٹکس کا سہارا لینا پڑتا ہے سائنس دانوں کو جب وہ کسی چیز کو فیزیکلی ایمپیریکل ایویڈنسیز کے ساتھ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کے ساتھ پروف نہیں کر پاتے تو وہ میٹھ کا سہارا لیتے ہیں ٹھیک ہے میٹھ کا سہارا لیتے ہیں جیسے جو میکسول تھا اس نے جو ہے سپیڈ آف لائٹ کو جو ہے نا جو لائٹ ہے لائٹ کو اس کہا کہ یہ ایک الیکٹرو مگنیٹک بیو ہے تو اس نے بھی پوری پوری ایکویشنز ڈراؤ کی ہے ٹھیک ہے جی میکسول نے بھی ایکویشنز ڈراؤ کی ہے سپیڈ آف لائٹ کو بتاتے ہوئے اب سپیڈ آف لائٹ میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے تو ابھی کلکولس انہوں نے کس لیے کیا یعنی یہ جو جتنی بھی میٹھ ہے نا یہ اس ہی لیے ہے کہ میٹھ ہوتی کیوں ہے میٹھ اس لیے ہوتی ہے جنابے والا میٹھ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ایسی چیزیں جو ان ریالیٹی پرفارم کرنا ایمپوسیبل ہے ان کو ریال ٹائم میں آپ کس طریقے سے کسی کو کنونس کر سکتے ہو کہ یار ایسے ہے میٹھ کے ذریعے سے کیونکہ دو جمع دو تو سب سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی دو ضرب دو سب سمجھتے ہیں تو اس طریقے سے اب انہوں نے تین دیئے لاؤ آف موشن پہلا لاؤ کیا ہے فرسٹ لاؤ کو انرشیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی ایک کتاب بھی ہے پرنسیپا میتھمیٹی کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ لاؤ اور یہ ابھی ریسنڈلی میں دیکھ رہا تھا ایک سوال آیا ہوا تھا میں خود بھی پیپر دیا تھا وہ تو جو سر آئیزیک نیوٹن ہے نا انہوں نے ماس کو ماس نہیں کہا ان کی جو کتاب ہے پرنسیپا میتھمیٹی کا یا ان کی اور بھی جو بکس ہیں اس میں انہوں نے ماس کو کیا کہا ہے انہوں نے ماس کو انرشیا کہا ہے ٹھیک ہے جی انرشیا کہا ہے انہوں نے اور ان کے پہلے علاقوں بھی کیا کہا جاتا ہے انرشیا یعنی ابھی آپ بیسک لیول پر صرف اور صرف اتنی بات یاد رکھو کہ یہ جو آپ کا ماس ہے نا یہ آپ کا ماس ہے یہ بھی بیسیکلی ایک فورس ہے آپ کا ماس بھی بیسیکلی ایک فورس ہے یعنی اگر میں میرا ماس نہ ہو تو میں زمین پر کھڑا رہوں گا میرا ماس نہ ہو میں تو ہوا میں جھول رہوں گا اگر ماس ہی نہیں ہے کوئی سی چیز کا یعنی یہ آپ کی سپیس ہے اس کا ماس نہیں ہے یہ آپ کا سپیس ہے تو یہ ہوا میں ہی ہیں جو بھی چیزیں ہیں تو جس کا ماس بہت کم ہوتا ہے وہ بھی سپیس میں گھوم رہی ہوتی ہے تو جو بھاری ماس ہوتا ہے نا تو وہ ہی اس ماس کی بنیاد پر ہی وہ کھڑا رہتا ہے یہ بات آپ کو پتا ہے کہ ماس خود بھی جو ہے نا وہ ایک جو ہے اس کا معاملہ ہے اور سیکنڈ لاؤ ان کا کہہ کہتا ہے f is equal to m a یعنی اس نے کہا وہ جو فورس ہے نا فورس جو ماس پر لگ رہی ہے جو اس کے اندر ایکسیلریشن پروڈیوز اب ایکسیلریشن اب ایکسیلریشن سمجھانے کے لیے نا مجھے تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ مجھے تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا کہ ویلاؤسٹی کیا ہوتی ہے ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتی ہے اور جو ہے میں مختصر لکھ دیتا ہوں ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتی ہے ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتی ہے اور یہ پوائنٹ ہے اب میں یہاں سے یہاں گیا پھر یہاں گیا پھر یہاں گیا پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں تو یہ تو ہوتا ہے ڈسٹنس اس کو کیا کہتے ہیں ڈسٹنس تو یہ جو یہ ہوتا ہے نا کلیر اس کو کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ یا میں جیسے کہوں یہ پوائنٹ a ہے یہ پوائنٹ b ہے اس کو کیا کہیں گے ڈسپلیسمنٹ اور یہ یہ جو ہے اس کو کہیں گے ڈسٹنس اب یہ ڈسپلیسمنٹ دو کلومیٹر ہے اور یہ دس کلومیٹر ہے تو ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ بیٹمین ٹو پوائنٹس اس کو کیا کہتے ہیں جنابے والا ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں اور آپ کے پاس ویلوسٹی کیا ہوتا ہے جنابے والا آپ کے پاس ویلوسٹی ہوتی ہے change of displacement ڈسپلیسمنٹ with respect to time یعنی میں کہوں یہ دو کلومیٹر ایک سیکنڈ میں ہوا اگر میں اس کے ساتھ time کا element بھی associate کر دوں ٹھیک ہے جی اور یہ ڈسپلیسمنٹ دیکھو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ہوتی ہے تو یہ ڈسپلیسمنٹ ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے یہ سوال ہے اور یہ velocity بھی ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے کیونکہ یہ بھی ایک پوائنٹ سے یعنی ویکٹر کونٹیٹی کونسی ہوتی ہے ویکٹر ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا magnitude بھی ہوتا ہے اور جس کا جو ہے وہ ایک direction بھی ہوتی ہے اور سکیلر کونٹیٹیز ایسی کونٹیٹیز ہوتی ہیں جن کا صرف اور صرف magnitude ہوتا ہے اور magnitude کسے کہتے ہیں magnitude اس کو کہتے ہیں کہ ایک رپیہ دو رپیہ تین رپیہ ایک کلو دو کلو تین کلو چار کلو دس کلو ٹھیک ہے جی ایک لٹر دو لٹر تین لٹر چار لٹر پانچ لٹر دس لٹر اس کو magnitude کہتے ہیں اور direction east west north south اس کو direction کہتے ہیں یعنی جو ہے ایک کلو میٹر east آپ یہ جب کہتے ہو تو پھر کیا ہوتی ہے یہ displacement ہوتی ہے اور میں کہوں ایک کلو میٹر east ایک سیکنڈ میں تو یہ ویلوسٹی ہے یہ ویلوسٹی ہے جب میں اس کو ساتھ time کو associate کر دوں تو پھر یہ کیا بن جاتی ہے جو ہے ویلوسٹی اور ایکسیلریشن کیا ہوتی ہے اور ویلوسٹی میں کچھ اور بھی ہوتی ہے ویلوسٹی ایک ہوتی ہے ہمارے پاس instantaneous ویلوسٹی جسے لمحاتی ویلوسٹی کہتے ہیں اور ایک آپ کے پاس یونی فارم ویلوسٹی ہوتی ہے یونی فارم کا مطلب ایک جیسا رہے یعنی میں نے کہا کہ میں نے سفر کیا اوپر اللہ مٹھاتے ہیں جن کو یہ چیزیں آتی ہیں مجھے پتہ ہے کہ وہ بور ہو رہے ہوں گے لیکن پریشان نہیں ہونا آپ کے لیے بھی ہر کسی کو کلاس میں ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے ایسا نہ ہونا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو اب میں بات کر رہا تھا ویلوسٹی کی اب میں کہا رہا تھا کہ دیکھیں اب میں نے کیا یہاں سے لے کر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس میں نے یہ دس دس کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ دس کلومیٹر کا فاصلہ ہے میں نے دس سیکنڈ میں کیا میں نے دس سیکنڈ میں کیا اب میں کہوں کہ کہوں کہ ایہ میں نے ایک فقی نو دون سیک مشہ病 کیا ای ی ایک سیکنڈ میں ایک کلومیٹر اگلے فکر میں پھر ایک کلومیٹر ایک سیکنڈ میں ایک کلومیٹر پھر ایک میٹر پھر ایک میٹر پھر ایک میٹر پھر我就 ہے ٹھیک ہے اور پھر میں نے دوسری طرف کہا کہ ایک ہے ایک کلومیٹر یہ پہلے سیکنڈ میں دوسرے سیکنڈ میں تین کلومیٹر ہے ٹھیک ہے جی اب یہ کون سی ویلاؤسٹی ہے یہ ہے انسٹینٹینیس ویلاؤسٹی انسٹینٹینیس ویلاؤسٹی لمحاتی ویلاؤسٹی یعنی ایک لمحے پر کچھ اور تھی ایک لمحے پر کچھ اور ہے اسے کیا کہتے ہیں انسٹینٹینیس ویلاؤسٹی اور یہ کون سی ویلاؤسٹی ہوتی ہے یونی فارم ویلاؤسٹی ٹھیک ہے سمجھ آگی ہو گیا یہ ہو تو اب تیسرے نمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں ایکسیلریشن ملتان سے مدفر گڑ گیا ٹھیک ہے جی میں نے کہا کہ میں جی اب اس میں مجھے ڈائریکشن میں نے نہیں بتائی یا سوری میں کہوں کہ میں نے دو سو کلومیٹر فاصلہ کیا میں نے کتنا فاصلہ کیا جی دو سو کلومیٹر فاصلہ کیا تو آپ کا جو ہے آپ کو میں نے ڈائریکشن بتائی میں نے نہیں بتائی تو یہ کیا ہے ایک ڈسٹنس ہے دو سو کلومیٹر کیا ہے دو سو کلومیٹر ایک ڈسٹنس ہے دو سو کلومیٹر ایک ڈسٹنس ہے اور میں نے ڈسٹنس بتایا ہے without direction تو یہ کیا ہوا دیسٹنس بداؤٹ یعنی ڈسپلیسمنٹ بداؤٹ ڈائریکشن یہ آپ کی کیا ہوگی یہ سکیلر کونٹٹی ہے یہ سکیلر ہے جب اگر میں ڈسپلیسمنٹ میں سے ڈائریکشن نکال دوں تو پھر یہ کیا ہو جائے گی ایک سکیلر کونٹٹی اور اس کو کہتے کیا ہیں ڈسٹنس ڈسٹنس آپ کا کیا ہوتا ہے سکیلر ہوتا ہے ٹھیک ہے سکیلر اور سکیلر کیا ہوتا ہے جس میں صرف فر صرف مگنیٹی ڈیوٹ دیا ہوتا ہے ہاں انرچی ہے میں ڈیفائن کرتا ہوں پہلے میں یہ ایکسیلریشن بتا دوں ایکسیلریشن کیا ہوتا ہے چینج این ویلاؤسٹی چینج این ویلاؤسٹی انرشیا بیسیکلی ماس ہے چلو ڈیفائن کر دیا یہ لو ٹھیک ہے انرشیا ماس ٹھیک ہے انرشیا ماس فصلہ کیا ہے اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا جب تک کوئی چیز جو ہے نا وہ حرکت کر رہی ہے تو وہ حرکت کرتی رہے گی اور جب تک کوئی چیز حالت سکون میں اگر کوئی چیز پڑی ہے تو وہ پڑی رہے گی اگر کوئی چیز چل رہی ہے تو وہ چلتی رہے گی اگر کوئی چیز سو رہی ہے تو وہ سوتی رہے گی اگر کوئی چیز ہل رہی ہے تو وہ ہلتی رہے گی جب تک کے اس کے اوپر کوئی فورس اپلائی نہ کر دی جائے ابھی اور بتاؤں گا تینشن ہی لے نہیں چینج این ویلاؤسٹی ڈیسپیکٹ ٹو ٹائم ٹھیک ہے جی یعنی ویلاؤسٹی کے اندر تبدیلی ویلاؤسٹی ٹو ٹائم اسے کیا کہتے ہیں ایکسیلریشن ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتی ہے شورٹیسٹ ڈسٹنس بیٹوین ٹو پوائنٹس ویلاؤسٹی کیا ہوتی ہے چینج آف ڈسپلیسمنٹ ویلاؤسٹی ٹو ٹائم اگر آپ کہو گے کہ ہم نے یہ نہیں کرنی ہم نے یہ نہیں پڑھنی تو بیٹا بتاؤں کیا ہوگا آپ کے ساتھ شاید پیپر میں یہ نہ آئے شاید پیپر میں ان میں سے کوئی چیز نہ آئے لیکن خدا نہ خاصتہ انٹرویو میں پوچھ لیا کہ ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتی ہے ویلاؤسٹی کیا ہوتی اور اگر وہاں پر نہیں آیا نیل کینی ڈیٹا بھگاؤ اس کو جس کو ڈسپلیسمنٹ کا ہی نہیں پتا جس کو ویلاؤسٹی کا ہی نہیں پتا کہاں زندگی گزاری اس نے نگلو اس کو نائن دینے اس کو نمبر فیل کر دو اس کو سمجھو بات کو تو سمجھو اس کو سمجھا رہی ہے ایمپورٹن سمجھا ہی ہے اس کو سمجھنا پڑے گا اگر پیپر میں رٹے مار مور کے پاس کر بھی لیا اور انٹرویو میں گئے ابھی مجھے بتا رہا ہے میرا ایک سٹوڈین ابھی دے کر آیا انٹرویو جو اینا اس کا ایف آئے کے اندر اس سے ویلاؤسٹی پوچھا ہوتا ایک سٹوڈین پوچھا ہوا تھا ڈسپلیس پوچھا ہوا تھا پوچھ لیتے انٹرویو میں ہے تو فیصلہ باد میں جن کا ہو رہا انٹرویو تم سے پوچھنا وہ بتائیں گے آپ کو تو ایک سٹوڈین کیا ہوتی ہے چینج ان ویلاؤسٹی ویڈ ریسپیکٹ ٹو ٹو ٹائم یہ ابھی اتنا اچھا پسٹلا کیا ہے جنابے والا یہ لکھ لینا ٹھیک ہے میرے پاس ٹائم ہیترا نہیں ہے کہ میں لکھوں ان سمام چیزوں کو تو فسٹلا یہ ہے کہ فسٹلا کو انرشیا لاؤ بھی کہتے ہیں اگر کوئی چیز حالت سکون میں ہے تو وہ حالت سکون میں رہے گی اگر وہ کوئی چیز موو کر رہی ہے تو وہ موو کرتی رہے گی یعنی آپ کی گاڑی ہے وہ چل رہی ہے جب تک بریک نہیں لگاؤ گے نہیں رکے گی ٹھیک ہے جی آپ نے چلایا ہے وہ تو روڈ کی فرکشن ہے ٹھیک ہے جی اور معاملات ہیں جن کی وجہ سے فرکشن فورس ہے اور فورس ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے معاملات ہیں کائنات کے اندر دیفرن ڈرائب کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ رک جاتی ہے ورنہ انڈر نارمل سرکمسٹرانسز اگر اس کے اوپر کوئی فورس عمل نہ کر رہی ہو اگر فرکشن کی فورس ختم کر دو گریوٹی کی فورس ختم کر دو گریوٹی دنیا کے اندر چار فورسز ہے ابھی یہ بات نہیں کروں گا اچھا ابھی یہ بات نہیں کروں گا ٹھیک ہے آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ گریوٹی بھی ایک فورس ہے یہ گریوٹی گریوٹی بھی آپ کی ایک فورس ہے اور یہ جو فورس ہے یہ چار آپ کی بنیادی فورسز ہے کونکونسی ایک گریوٹیٹیشنل فورس ہے ایک سٹرانگ نیوکلیر فورس ہے ایک ویک نیوکلیر فورس ہے اور ایک آپ کے پاس کونسی فورس ہے جی الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے یہ چار فورسز ہیں بنیادی اور پھر آگے جو آپ کو ریل یہ آپ کے ایٹم کے اندر لگتی ہیں فورسز یہ آپ کو نظر نہیں آتی یہ انویزیبل فورسز ہے گریوٹیشنل فورس کبھی کسی نے کسی کو لگتے ہوئے ہوئے دکھی ہے ٹھیک ہے جی الیکٹرو نیوکلیر فورس کبھی کسی نے کسی کو لگتے ہوئے دیکھئے نہیں ٹھیک ہے یہ بڑی ہی سبا ٹامک لیول پر لگ رہی ہوتے ہیں جب پورسز لیکن فریکشن کی پورس ہے نارمل روٹین میں آپ دیکھتے ہوگے ہاتھ رگڑا فر یہ فریکشن کی پورس ہے کہ یہ فریکشن کی پورس ہے ہے پوس کر دیا یہ پوش کرنے کی پورس ہے پوش پوش ایک پورس ہے سینٹری پیٹل فورس ہے سینٹری فیوگل فورس ہے ٹھیک ہے جی تو یعنی سینٹری پیٹرل کون سی فورس ہے جو سرکل کے اندر چیزوں کو رکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور سینٹری فیوگل فورس کون سی ہے جو چیزوں کو سینٹر سے بار دھکلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پڑھاؤں گا ٹنشن نہیں لینی پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے ہر چیز بڑھا دوں گا ہر چیز لیکن ابھی کا پڑھ رہے ہیں ابھی پڑھ رہے ہیں first law of motion تو اس کے لیے آپ کو فورس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یعنی بہت ساری دنیا کے اندر فورس ہے سینٹری پیٹرل فورس ہے سینٹری فیوگل فورس ہے فریکشن کی فورس ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی الیکٹرومیگنیٹک فورس ہے آپ کی نیوکلیئر فورس ہے آپ کی ویک فورس ہے آپ کی الیکٹرومیگنیٹک فورس ہے بہت ساری دنیا کے اندر فورس ہے آپ کی جو ہے نا تو وہ تمام فورس جو ہیں ان فورس میں سے جب تک کوئی فورس عمل نہیں کرے گی تب تک کوئی چیز اگر ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں رہے گی کوئی چیز موشن میں ہے تو وہ موشن میں رہے گی یہ ہے پہلا لا first law of motion کیا ہے first law of motion کیا ہے اسے انرشیل law بھی کہتے ہیں یعنی اب جیسے میں نے کہا کہ میں ہوں اگر میرے اوپر گریوٹی عمل نہ کر رہی ہو اگر میرے اوپر گریوٹی عمل نہ کر رہا ہو تو اب گریوٹی کیا ہے ڈاولیو is equal to mg یعنی میرا انرشیا کیا ہے میرا ماسک ماسک کیا ہوتا ہے without gravity یعنی gravity کے بغیر جو آپ کا وزن ہے نا اُت کو ماسک کہتے ہیں لیکن اس کے اندر اگر گریوٹی ایڈ کر دیں گے گریوٹیشنل ایکسیلریشن ایڈ کر دیں گے تو پھر آپ کا یہ کیا بن جائے گا ویٹ بن جائے گا اور میرا ماسک جو ہے نا وہ چالیس کلو ہے بلکہ میرا ماسک جو ہے نا وہ ہے پانچ کلو میرا ماسک کتنا ہے میرا آپ کا میں استاد ہوں نا میرا ماسک یاد رکھو میرا ماسک یاد رکھو آپ لوگ میرا ماسک بھائی جن ہے پانچ کیجی ٹھیک ہے میرا ماسک کتنا ہے جنابے والا پانچ کیجی اور میرے ماسک کو اگر آپ جی کے ساتھ ضرب دو جی کتنا ہے جی دس ہے جو زمین کی گریوٹی ہے دیکھو میں بات کرتا ہوں دنیا میں کوئی بھی چیز ہے یہ بات لکھ لو یاد رکھو دنیا میں کوئی بھی چیز ہے جس کا ماس ہے نا اس کی گریوٹی ہے جس دنیا میں کوئی بھی چیز ہے جس کا ماس ہے اس کی گریوٹی ہے دنیا میں کوئی بھی چیز ہے ماس ہی گریوٹی ہے دنیا میں کوئی بھی چیز ہے جس کا ماس ہے اس کی گریوٹی ہے یعنی میری اپنی بھی ایک گریوٹی ہے لیکن میرے اوپر ایک اور گریوٹی جو ہے نا وہ عمل کر رہی ہے وہ کونسی ہے ارث کی گریوٹی جہاں پر میں رہ رہا ہوں جہاں پر میں جس میس کے اوپر میں رہ رہا ہوں اس میس کی گریوٹی میرے اوپر عمل کر رہی ہے اور وہ کتنی ہے دس تو میرا وزن ٹوٹل کتنا ہے یہ میرا وزن یاد رکھو پچاس کے جی میرا وزن کتنا ہے اور میرا میس کتنا ہے پانچ کےجی ہے اور میری گرائیوٹی کتنی ہے میرا وزن کتنا ہے میرا مئیamı many میرا کتنا ہے و میرا مئی那就 میرا w جو ہے وہ پچاف کےجی ہے اچھا اب آپ کوimientos کہ سر آپ نے تو کہا کہ اگر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے تو وہ حرکت کرتی رہتی ہے اور اگر کوئی چیز موشن میں ہے تو وہ موشن میں رہتی ہے تو آپ تو ابھی موشن میں ہو اور ابھی آپ حرکت میں چلے گئے ہو تو یہ کیا چکر ہے اور آپ زمین پر سکون سے کھڑے ہو کبھی آپ چلنا شروع کر دیتے ہو یعنی یہ یہ کیا چیز ہے یعنی یہ فینومینا کیا ہے یہ چکر کیا ہے تو بھائی جن وہ فور اب دیکھو میں زمین پر کھڑا ہوں میں زمین پر کھڑا ہوں کون سی ایسی چیز ہے جس نے مجھے زمین پر کھڑا کیا ہوا ہے تو وہ میرا ویٹ ہے وہ میرا ویٹ ہے یعنی میرے ماسک کے اوپر زمین جو ہے وہ اپنی گریوٹی لگا رہی ہے اور جس کی وجہ سے میں زمین پر کھڑا ہوں یعنی وہ کون سی فورس ہے وہ فورس ہے میرا ماسک میرا ویٹ میرا ویٹ وہ فورس ہے جس نے مجھے زمین پر رکھا ہوا میرا میرا ماسک جو ہے میرا ویٹ میرا ویٹ جو ہے وہ فورس ہے جس نے مجھے زمین پر رکھا ہوا ہے یعنی میرا ویٹ میرا جو ویٹ ہے یہ پچاس کلو اسی ویٹ نے مجھے زمین پر رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے اوپر یہ دس کیجی کا دس کا دس کا جی لگ رہا ہے گریوٹیشنل ایکسلریشنل لگ رہا ہے اسی وجہ سے میں زمین پر کھڑا ہوں تو یعنی اب میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرا جو ایف ہے نا جو میرے اوپر لگ رہا ہے وہ ایم جی ہے میرے اوپر جو ایف لگ رہا ہے نا وہ میرا ویٹ ہے یہ ابھی میں نے کہہ میرا جو میرے اوپر جو ایف لگ رہا ہے نا وہ میرا یہ ویٹ ہے تو وہ کیا ہے ایم جی تو یہ ایم سے ایم گیا تو یعنی جی ایز ایک ول ٹو ایکسلریشن ٹھیک ہے جی تو آپ نے سنا ہوگا کہ یار یہ چھوٹا جی جو ہے یہ گریوٹیشنل ایکسلریشن ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے یعنی دوسرا لاغ کیا ہے اب دوسرا لاغ کی باری آگئی ہے دوسرا لاغ ہے کہ لگنے والی جو فورس ہے وہ کس کے برابر ہے وہ اس ماس میں جتنا ایکسلریشن ہوا ہے اس کے برابر ہے اس ماس میں جتنا ایکسلریشن ہوا ہے نا وہ اس کے برابر ہے یعنی ماس اور ایکسلریشن کا پروڈکٹ اب میں نے کہا کہ میرا ماس تھا جو ہے پچاس میرا ماس تھا پانچ کیجئے اور میرا جو ایکسیلریشن ہے ایکسیلریشن کا ان کے یونٹ بھی یاد رکھنا ڈسپلیسمنٹ کا یونٹ میٹر اور ویلاؤسٹی کا یونٹ میٹر پر سیکنڈ اور اس کا میٹر پر سیکنڈ سکیر ٹھیک ہے سا ساتھ رٹے بھی لگاتے رہے نا اپنے سوال پتہ لگے کون سیپٹو بھی سمجھنا ہے اور سوال بھی چلا جائے ہاتھ سے ایسا کم از کم رٹے تو لگ جائے نا کون سیپٹ سمجھ آتا ہے نیاتا رٹے تو لگ جائے تو کم از کم جو ہے نا ٹھیک ہے سمجھ آر یہ بات کی تو ان کے یونٹ بھی آ جاتے ہیں ڈسپلیسمنٹ کا کیا جو نٹ ہوتا ہے میٹر اور ویلاؤسٹی کا کیا جو نٹ ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ اور ایکسیلریشن کا کیا جو نٹ ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ سکیر ٹھیک ہے اب دیکھو میری جو فورس ہے نا میں جو فورس زمین پر لگا رہا ہوں وہ کیا ہے میرا وزن میرا وزن ہی زمین کے اوپر فورس ہے میری اور یہ جو میرا وزن ہے یہ فورس تھا اور یہ مجھے پتا چلا کہ میرا جو جی ہے نا وہ ایکسیلریشن کے برابر ہے یہ آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے سیکنڈ لا کیا ہے جی وہ لگنے والی فورس کیا ہے وہ لگنے والی فورس ہے کیا اس ماس کے اندر جتنا ایکسیلریشن ہو رہا ہے وہ اس کے برابر ہے اس کے ماس اور ایکسیلریشن کے پروڈکٹ کے برابر ہے بس اتنی سی بات ہے اور تھرڈ لا کیا ہے ایوری ایکشن ہیو ایکوال اینڈ اوپوزیٹ ری ایکشن تھرڈ لا کیا ہے جی ایوری ایکشن ہیو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایوری ایکشن ہیو ایکوال اینڈ اوپوزیٹ ری ایکشن یہ تھرڈ لا ہے یہ تھرڈ لا ہے اور یونیورسل لا آف گریوٹیشن کیا ہے f is equal to g m1 m2 over r square ٹھیک ہے جی یہ universal law of gravitation ہے کس کا جی نیوٹن کا یہ میں نے لکھا اس کی تصویر آپ کو بھیج دیتے ہیں ابھی یعنی اس نے کہا وہ جو fourth ہے اس نے اس کو مزید یہ جو ہے نا یہ g بڑا g اس کو کہتے ہیں اس کو میں بتا دیتا ہوں اس کو یاد رکھو میں نے ابھی کہا نا دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہے اس کا کیا ہے matter جو بھی ہے matter جو بھی ہے نا دنیا میں اس کا mass ہے اور جس کا mass ہے اس کی gravity ہے دنیا میں کوئی بھی چیز ہے اس کا mass ہے اور جس کا mass ہے اس کی gravity ہے اور اس کی جو gravity ہے دو چیزوں کے درمیان میں جو کشیش سکل ہے اسے ہی کو کیا کہتے ہیں gravity کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان جو دو چیزوں میں جو دو چیزوں میں جو جو ہے نا یعنی اٹریکشن ہے گرائیوٹی بیسیکلی ہے کیا گرائیوٹی بیسیکلی نیوٹن نے یہ کہا نیوٹن کے بھی بات کرو نیوٹن نے یہ کہا کہ گرائیوٹی یعنی دو چیزیں جو ہے نا وہ جو بھی ماس ہے جس کا اب میٹر ہوتا ہے نا میٹر کا ماس ہوتا ہے میرے پاس یہ ہے اس کا ایک ماس ہے میں ہوں میرا ماس ہے کوئی بھی دنیا کی چیز ہے اس کا ماس ہے دنیا میں کوئی بھی چیز ہے اس کا ماس ہے اور جس کا ماس ہے اس کی گرائیوٹی ہے سورج ہے ماس ہے گرائیوٹی ہے چاند ہے ماس ہے گرائیوٹی ہے موبائل ہے ماس ہے گرائیوٹی ہے میں ہوں ماس ہے گرائیوٹی ہے دنیا میں کوئی بھی چیز ہے نا اس کی ماس ہے اب وہ اس نے کہا کہ اس کا کوئی constant تو بتاؤ gravitational constant کیا ہے تو وہ یہ ہے اور اس g کی value کیا ہے 6.02 multiple of 10 days to power minus 11 یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے کہا کہ اگر دو mass جو ہیں ان کے درمیان جو gravitational constant کو ضرب کرو یعنی اس بات میں ہمیں پتا کیا چلا جو universal law of gravitation ہے کیا اگر آپ کو دو باتیں بتا دو اس نے کہا جتنا بڑا mass ہوگا نا اتنی زیادہ gravity ہوگی یہ universal law of gravitation میں پہلی بات کیا لکھو گے universal law of gravitation جس کو سمجھ نہیں آرہی وہ کیا لکھے گا جس کو سمجھ آرہی ہے وہ بھی کیا لکھے گا دونوں لکھیں گے جو gravity ہوتی ہے نا وہ mass کے directly proportional ہوتی ہے gravity directly proportional to mass ٹھیک ہے جی gravity directly proportional to mass اور gravity inversely proportional to area gravity distance between two points یعنی جتنا distance آپ دو چیزوں کا آپس میں بڑھاؤ گے جتنا زیادہ distance ہوگا اتنی gravity کم ہوگی ٹھیک ہے جی distance یا اسے distance کیا دو ٹھیک ہے یا area کہہ دو یا جو بھی آپ کہہ دو یعنی بات سمجھ آگئی یعنی دو چیزوں کے درمیان میں ہے اب اس کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو مزید clear ہو جائے گا اب دیکھو سورج کتنا بڑا ماس ہے اس کی gravity کتنی زیادہ ہوگی اور اس کی gravity زمین پر کتنی زیادہ پڑھ رہی ہوگی لیکن اس کا فاصلہ کتنا ہے زمین سے سورج کا 150 ملین کلومیٹر فاصلہ کتنا زیادہ ہے اس وجہ سے gravity اتنی اثر نہیں کرتی اگر ورنہ فاصلہ کم ہوتا تو سورج ہمیں اپنے اندر نگل لیتا کیونکہ اتنا زیادہ فاصلہ ہے تو اتنی زیادہ gravity اثر نہیں کر رہی لیکن چاند دیکھ لو چھوٹا سا ہے زمین سے بھی چھوٹا ہے چاند لیکن تین لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹر جو ہے نا صرف اور صرف distance ہے اس لیے کیا ہے چاند کی gravity سورج کی نسبت زیادہ ہے زمین پر اثر کرتی یعنی اگر distance کم کر دو گے تو gravity زیادہ اثر کرے گی اور distance زیادہ کر دو گے تو gravity جو ہے وہ کیا کرے گی gravity جو ہے وہ کم ہو جائے گی distance زیادہ کر دو گے تو gravity کم ہو جائے گی distance کم کر دو گے تو gravity زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو بات سمجھ آگی اور جتنا مارس زیادہ ہوگا اتنی اس کی یعنی اب جیسے سورج ہے اس کی gravity سب سے زیادہ ہوگی مرکری کی بہت کم ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے بعد وینس ہے وینس کی gravity مرکری سے زیادہ ہوگی لیکن سورج سے تو بہت کم ہوگی ارت کی جو ہے وینس سے زیادہ ہوگی یا وینس کے برابر ہوگی ٹھیک ہے جی کیونکہ دونوں کے سائز تقریباً twin planet کلاتے ہیں لیکن جو ہے ارت کی بھی gravity جو ہے وہ مرکری سے زیادہ ہوگی لیکن سورج سے کم ہوگی مارس ہے اس کی gravity جو ہے وہ زمین سے کم ہوگی اور باقی دین سے بھی کم ہوگی لیکن جوپیٹر ہے اس کی gravity ارت سے بھی زیادہ ہوگی سب سے زیادہ ہوگی کیوں مارس زیادہ ہے یعنی مارس کے ڈیریکٹلی پروپورشنل ہے اور دو چیزوں کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انورسلی پروپورشنل ہے اسی کو کہتے ہیں مارس کے برابر کیا ہوتی ہے اب دیکھو جیسے میں کہوں میرے اوپر کتنی gravity ہے میرے اوپر کتنی gravity ہے میرا کیا ہے یاد ہے نا میرا میرا mg ہے میرا mg ہے تو یہاں سے آپ نا ساری value نکال کر اگر value ڈال دو تو g کی value دس نکالاتی ہے 9.82 ٹھیک ہے 9.82 نکالاتی ہے ٹھیک ہے وہ force جو ہے وہ جو gravitational چھوٹا g ہے acceleration ہے وہ کتنا ہے جو زمین آپ کے اوپر لگا رہی ہے وہ 9.8 ہے جو acceleration gravitational acceleration آپ کے اوپر زمین لگا رہی ہے وہ کتنا ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بار بار سننا بار بار سمجھنا انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جس کو نہیں بھی آئی تو کم از کم یہ باتیں وہ لازمی سمجھ لیں تو یہ تھی جنابے والا نیوٹن کی gravity نیوٹن نے gravity کے بارے میں کیا کہا اس نے جو ہے gravity کے بارے میں کہا اس نے کہا gravity ایک force gravity ایک force جو مارس کے directly proportional ہوتی ہے اور جو ان دونوں کے درمیان جو distance ہوتا ہے اس کے universally proportional ہوتی ہے اس کے لیے اس نے پہلے سب سے پہلے first lab بتایا پھر second lab بتایا پھر اس نے third lab بتایا اس نے ساری چیزوں کو define کیا تو یہ گیلیلیو اور یہ نیوٹن کی gravity یہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھے اگر کوئی سوال یا سمجھ آئی ہے بتاؤ سمجھ آئی ہے سمجھ آئی ہے سمجھ آئی ہے سوال پوچھو آئی ہے آئی ہے آئی ہے آئی ہے اب یہ ساری چیزیں یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ مجھے چاہیے ایک big bang کروانے کے لیے ٹھیک ہے بھی newton پڑھا when body is falling under action of gravity then f is equal to mg جب ہم آئینسٹائن پڑھا لیں گے تو اس میں آپ کو بتائیں گے کہ سیٹرلائٹ جب آپ چھوڑتے ہو تو اور مومنٹم پھر اس کے درمیان آجاتا ہے کہ مومنٹم کیا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا میں جب سیٹرلائٹ چھوڑواؤں گا orbital velocity اور escape velocity کے بارے میں اس وقت سیٹرلائٹ کیسے چھوڑی جاتی ہے اصل میں ٹائم اور زیادہ لگ جائے گا دیکھ لوں ڈیٹ گھنٹا ہو گیا ہمیں ٹھیک ہے ٹائم اور زیادہ ہو جائے گا میں کوشش کر رہا ہوں میں دیکھو یہ galilio galilie 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 کیا ہے گرائیوٹی ان تین لوگوں نے ابھی تک میں نے کیا بتا ہے ان تین لوگوں نے gravity کے بارے میں کہا ہے galilie 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 ash Galilie 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 nu g as انہوں نے سپیس کے اندر گرائیوٹی کو ڈیفائن ہی نہیں کیا اور اس لیے ہم لوگ نا اب دیکھو میں کہتا اگر اس نے تو سپیس کے اندر کہا ہی نہیں کہ گرائیوٹی کا یہ جو میں نے اصول بتا رہا ہوں یہ سپیس کے اندر ویلیڈ ہے کے نہیں ویلیڈ اس نے بتایا نہیں اس بات کے اوپر یہ چھپ کر گیا اس نے اس بارے میں بات کی ہی نہیں اس نے ایون کے سپیڈ آف لائٹ کو بھی صحیح طریقے سے نہیں پریڈکٹ کیا ٹھیک ہے جی تو اس نے چیزوں کو اس حساب سے سر آئیزک نیوٹن صاحب نے اس حساب سے نہیں بتایا لیکن یہ جو آئینسٹائن صاحب ہے نا آئینسٹائن صاحب آئینسٹائن صاحب نے چیزوں کو بتایا اور اس سے اب آپ کو بنیادی بات بزاتوں کے پریکٹیکل بات کیا دیکھو جب ہمیں گرائیوٹی کا نہیں پتا کہ آپ سپیس میں گرائیوٹی کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو اب آپ کو پتا ہے ایک سیٹرلائٹ کتنے کی بنتی ہے اربو روپے کی بنتی ہے ایک سپیس شٹل اربو روپے کی بنتی ہے ٹھیک ہے کھربو روپے کی بنتی ہے ٹھیک ہے جی اور سربو روپے کی بنتی ہے ٹریلین آف روپیز کی بنتی ہے ٹھیک ہے ٹریلین آف روپیز کی بنتی ہے آپ کی جو ہے وہ سیٹرلائٹ اگر کہنے کا مقصد ہے آپ کو یہ پتا ہی نہ ہو کہ یار کہ کون سے لوز ہیں کیا ہماری یہ کہیں پر سپیس میں جا کر کسی سے تکراہ تو نہیں جائے گی کوئی ہماری ضائد نہیں ہو جائے گی تو آپ اربوں خربوں روپے یا ٹریلین روپیز اپنے لگاؤ تو جب تک آپ کو لاؤز نہیں پتا ہوتے سائنس کے جب تک آپ کو قوانین نہیں پتا ہوتے تو آپ اپنے اتنے زیادہ پیسے کو رسک پر نہیں لگا سکتے تو جب تک جب تک آئنسٹائن نے یہ نہیں بتا دیا کہ سپیس کے اندر کیا رول ہے اور سپیس کے اندر کیا چیز ہے گریوٹی کس طریقے سے سپیس میں فالو ہو رہی ہے کس طریقے سے معاملات ہو رہے ہیں اس وقت تک سیٹلائٹ کو نہیں چھوڑا گیا جب آئنسٹائن نے گریوٹی کو ڈیفائن کر دیا اور اس نے ثابت کر دیا اپنی تھیوری کے ذریعے سے اصل میں اس کو تھیوری اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی بہت ساری باتیں نا ایکسپیرمنٹلی پروف کی نہیں جا سکتی ورنہ ان کی باتوں پر بہت ساری باتوں پر عمل کر کے یہ سیٹلائٹ چل رہے ہیں یہ جو آپ کا جی پی ایس کا سارا نظام ہے آپ کا یہ اٹومک بمب ایس اکوال ٹو ایم سی سکیر یہ سپیشل ریلیٹیوٹی تھیوری جو ہے نا ایس اکوال ٹو ایم سی سکیر ایس اکوال ٹو ایم سی سکیر ڈسٹنس میں نے ڈسٹنس اُبید اُبید میں نے کہا ہے کہ ڈسٹنس کے انورکلی پروپوشنل ہوتی ہے سورج کا زمین سے فاصلہ ون فیفٹی ملین کلومیٹر ہے ون فیفٹی ملین کلومیٹر ملین کے اندر نو دیرو چھے زیرو ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ắm دوسرکیük 60 یعنی ون فیفٹی کے ساتھ 60 لگاؤ اتنے کلومیٹر سورج سے زمین کا فاصلہ لیکن چاند کے ساتھ فاصلہ 384000 کلومیٹر ہے صرف و trzy کا فاصلہ کیونکہ چاند اور زمین کا کام ہے اس لیے چاند کی گریوٹی زیادہ اثر کرتی ہے بانسبت سورج کی کیونکہ سورج کا ڈسٹنس بہت زیادہ ہے سورج کی اٹس ایل ون صلاحت کی گریوٹی زیادہ اثر کر رہی ہوگی مرکوری کے اوپر سورج کی گریوٹی سورج کے ساتھ جو قریب ترین elements ہوں گے ان کے اوپر زیادہ اثر کر رہی ہوگی ہاں ہاں اچھا جینرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہ میں بتاؤں گا آپ کو تھوڑا سا ابھی میرا مقصد ہے گریوٹی کو صرف اور صرف ڈیفائن کرنا کہ آئنسٹائن نے کیا کہا گریوٹی کے بارے میں آئنسٹائن نے کہا کہ یہ گریوٹی وریوٹی یہ جو نیوٹن نے ماری یہ چول یہ گلیلیو گلیلی نے ماری چول یہ ساری چولے اس نے اس طرح کا کچھ چکر ہے ہی نہیں اس نے کہا اس طرح کا کچھ چکر ہے ہی نہیں گریوٹی نہیں ہوتی اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا ایک کرو ہے سپیس ٹائم کرو اس نے کیا دی سپیس ٹائم کرو اس نے کہا آئنس ٹائم نے کہا فریم آف ریفرنس کی بات ہے میں بتاتا ہوں فریم آف ریفرنس کیا ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں آپ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے موٹسیکل پر آپ اپنے موٹسیکل دوست کے اوپر بیٹھے ہوئے اس کے کندق اوپر اپنے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ بھجن چلا رہا ہے موٹسیکل ساٹھ کی سپیڈ سے ٹھیک ہے اب آپ کا دوست آپ کے مطابق ریسٹ میں ہے یعنی بیٹھا ہوئے وہ تو موٹسیکل چل رہا ہے اب جو ہے نا آپ ایک بندہ سامنے ہوتل میں بیٹھا تھا آپ کا اور دوست وہ دیکھ وہ جی بلال جا رہا ہے ساٹھ کی سپیڈ سے اب دیکھو آپ کے پیچھے بیٹھے ہوا جو بندہ تھا آپ آپ کا دوست کے پیچھے جو بیٹھا ہوا بندہ تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا تھے حالت سکون میں لیکن ان کو جو دیکھ رہا تھا وہ انکو اس کو یہ نظر آرہا تھا کہ یہ ساٹھ کی سپیڈ سے جا رہے تھے یعنی ان دونوں کے لیے وہ دونوں حالت سکون میں جیسے آپ ٹرین میں بیٹھ بنے ہو کہ آپ ٹرین میں بیٹھے ہو ٹرین میں کوئی بندہ آپ کو دیکھ رہا ہے وہ کیا کہے گا ساٹھ کی سپیڈ سے جا رہا ہے لیکن جو ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ تو سارے کے سارے سمجھیں گے کہ ہم حالت سکون میں ہیں آپ بس میں بیٹھے ہو بس اسی کی سپیڈ سے چل رہی ہے آپ کو لگے گا کہ ہم سب لوگ جو ہے سکون میں بیٹھے اپنے اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہیں لیکن جو آپ کو باہر سے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوگا وہ کہے گا یہ اسی کی سپیڈ سے جا رہا ہے یہ تو ڈسٹنس تہہے کر رہا ہے یہ تو فاصلہ تہہes کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یعنی آئنسٹائن نے کہا کہ اس نے کہا کہ یہ 방 chuyر زوج謀 سے جو گر رہے ہیں بندہ اس نے کہا یہ پاہل ہو جو کہہ رہی بیلڈنگ سے گر رہا ہے وہ کہہ رہا کہ وہ اسے نیچے چکک دیکھ رہا اس لیے اس سے لگ رہا کہ وہ گر رہا ہے اگر یہ بھی اس کے ساتھ گر رہا ہوتا اور جتنی سپیڈ اس کی ہے shocked سپیڈ اس کی ہوتی تو اس کو ایسے لگتا کہ یہ دونوں حالت سکون میں یہ گرتے ہی نا ٹھیک ہے تو یعنی اس نے کہا کہ اگر دو اوبجیکٹ کی سپیڈ برابر کر دو نا دو اوبجیکٹ کی سپیڈ برابر کر دو یعنی میں ان دونوں کو کٹھے لے کر جا رہا ہوں ایسے تو ان دونوں کے مطابق یہ دونوں حالت سکون میں ہیں آئنسائن نے کہا آئنسائن نے کہا اگر دو اوبجیکٹ سیم سپیڈ پر جا رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو حالت سکون میں نظر آئیں گے یہ فریم آف ریفرنس کا سمجھ آ گیا ہوگا آئی تھنک فریم آف ریفرنس کیا ہوتا ہے لیکن ان کو اگر کوئی اور دیکھ رہا ہوگا تو ان کو لگے گا کہ یہ تیز جا رہے ہیں سپیڈ میں جا رہے ہیں اس کے بارے ہیں اس کے بارے ہیں اس کے بارے ہیں اس کے بارے ہیں جو کوئی بھی چیز ہے اس نے کہا یہ آپ کی نا یہ ساری کی ساری یہ یونیورس ہے سے اس نے کہا یہ یونیورس ہے اس یونیورس کے نا اس نے کہا سینٹر کے اندر سورج پڑھا ہوئے ہے یہ آپ کے سولر شسٹم میں سولر شسٹم میں اس کے سینٹر میں سورج پڑھا ہوئے اب سورج کتنا بڑا ماس ہے کتنا بڑا ماس ہے آپ کا جو سولر شسٹم ہے اس سولر شسٹم کا ninety nine point eight six percent ماس سورج کا ہے اور آپ کی زمین کا ماس پتا ہے کتنا ہے 6.04024 ملٹی پلے ویٹن ریس ٹو پاور ٹونٹی فور اور یہ آپ کا جو گیارہ زمینیں مل کر سورج بناتی ہیں ساری گیارہ زمینیں مل کر جوپیٹر بناتی ہیں جوپیٹر اتنا بڑا ہے اور سورج جوپیٹر سے بھی بڑا ہے اور یعنی 99.86 فیصد سورج ہے اب جب سینٹر کے اندر اتنا بڑا ایک پوری کی پوری ایسے شیٹ ہے اس شیٹ کے اندر اتنا بڑا سورج رخ دو گے کیا ہوگا کیا ہوگا وہ درمیان میں نا شیٹ اس کے اندر بلج پڑ جائے گا وہ شیٹ جھک جائے گی وہ شیٹ کیا ہو جائے گی جھک جائے گی اب اس شیٹ کے اوپر آپ کوئی چیز بھی رکھو گے وہ تلک کے سورج کی طرف چلی جائے گی اس شیٹ کے اوپر کوئی چیز بھی رکھو گے وہ تلک کے سورج کی طرف چلی جائے گی اب میں کہوں میرا یہ ہاتھ ہے میرا ہاتھ ایسے ہے اب میرا ہاتھ ایسے ہے یہ ایسے ہے میرا ہاتھ ادھر میں کوئی چیز رکھوں گا یہ تلک کیا سے چلی جائے گی نیچے اگر ادھر کروں گا یہ ایسے سلپ ہوگی سلپ ہوگی نیچے چلی جائے گی سلپ ہو کر نیچے چلی جائے گی کوئی چیز اسی طریقے سے جو آپ کی یہ یونیورس ہے نا اس نے کہا کہ یہ کرو ہے اس نے کہا جس کا بھی کوئی چیز ہے نا اس کا جو ماس ہے اس کے ماس نے اس قرب کو نا بینڈ کر دیا ہے اب اس بات کو میں دو تین بار بتاؤں گا ٹھیک ہے اب یہ بات میں دو تین بار اس نے کہا کہ یہ پوری کی پوری جو یونیورس ہے نا یہ پوری کی پوری جو کائنات ہے یہ نا ایک سپیس ہے یہ سپیس ہے پورا اس کے اندر کوئی بھی چیز رکھو گی نا اگر اس کا ماس ہے تو یہ جو ماس رکھنے سے وہ چیز تھوڑا سی بینڈ ہو جائے گی جیسے آپ نے وہ دیکھا ہوگا ٹرین کا ٹریک بنا ہوتا ہے جھولوں کے لیے ایسے 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 آپ کو کیا لگتا ہے وہ ٹرین ایسے ایسے جاری ہوتی ہے وہ ٹرین ایسے ایسے نہیں جاری ہوتی وہ پاس ایسے ایسے جارہا ہوتا ہے ٹرین کا پاس دیکھا ہے آپ نے اب یہاں سے ٹرین چلنا شروع ہوئی ٹرین تو بیچاری سیدھی جانا چاہ رہی تھی لیکن پاس مرڑا تھا اس لیے وہ ادھر مڑ گئی وہ پاس ادھر مڑ گئی ادھر مڑ گئی ادھر مڑ گئی ایسے چلنا شروع ہو جاتی ہے یہ پاس اس کا مڑ جاتا ہے اور وہ پاس کس لیے مڑا ہے یعنی وہ پاس آپ نے بنایا ہے ٹرین تو بیچاری اس پاس کو صرف پر صرف فالو کر رہی ہے باقی جو ہے نا وہ تو سیدھی چل رہی ہے اپنی طرف سے تو صدی چل رہی ہے بس وہ پاس کو فولو کر رہی ہے اب جب پوری کی پورے سولر سسٹم کے درمیان میں اتنا بڑا ماس ڈال دو گے تو ساری چیزیں اس کی طرف نہیں چلنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ وہ بینڈ کر دیا اس نے اس نے بینڈ کر دیا چیزوں کو تو اس نے کہا کہ یہ کوئی گریوٹی وریوٹی چیز نہیں ہے اتنا بڑا ماس جب درمیان میں رکھو گے نا اور اس کے گرد کوئی چیز ایسے رکھو گے تو وہ چیز اس کے گرد جا رہی ہوگی اور کیونکہ اس کی اپنی ارث خود بھی تو موف کر رہی ہے تو پھر وہ کیا ہوگا اور اتنی زیادہ اس کا بینڈ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا وہ ایسے ایسے گھومنا شروع کر دے گی وہ ایسے ایسے گھومنا شروع کر دے گی اس نے کہا کہ ایسے ایسے کیا کرنا شروع کر دے گی گھومنا شروع کر دے گی یہ اس نے ڈیفائن کیا گریوٹی کو آئی ہوپ آپ کو کو سمجھ آیا ہوگا کہ اس نے گرائیوٹی کو ککا اس نے کہا یہ گرائیوٹی کوئی فورس وہ اس نہیں ہے بھاری سی چیز درمیان میں رکھ دو گے کسی سپیس میں بھاری سی چیز رہ دو گے درمیان میں تو یہ اس نے سپیس کا بتا دیا اب ٹائم اب جو نیوٹن تھا نیوٹن کے لیے سپیس ایک علیدہ چیز تھی اور ٹائم ایک علیدہ چیز تھی لیکن اس کے لیے سپیس اور ٹائم ایک چیز تھی اب اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ یہ جو آپ کی ارث ہے اس ارث کی اس نے کہا اس ارث کی سپیڈ کتنی ہے اس ارث کی سپیڈ کتنی ہے جنابے والا اس ارث کی سپیڈ ہے سپیڈ آف لائٹ ارث کی سپیڈ کتنی ہے یہ یاد رکھنا یونیورس کی ذری اس جنیورس کی ہماری جو کائنات ہے یعنی ہر چیز جہاز کی اپنی سپیڈ ہے ہر چیز کی ایک سپیڈ ہے ہر چیز کی ایک سپیڈ ہے تو اس کائنات کی بھی تو کوئی نہ کوئی سپیڈ ہے نا وہ سپیڈ اس نے کیا کہا سپیڈ آف لائٹ اور وہ سپیڈ آف لائٹ کتنی ہے جی سپیڈ ہے آف لائٹ کتنی ہے جی ہے تو یہ اس کی سپیڈ ہے جی ٹھیک ہے جی سپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ کتنی ہے جی سپیڈ ہے کیونکہ میٹر پر سیکنڈ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سپیڈ جو ہے نا آپ کی جو یونیورس کی سپیڈ ہے وہ کتنی ہے تھری ملٹیپ لائے بہترین ریس ٹو پاور ایٹھ اس نے یہاں پر ساتھ میں ٹائم کو بھی ڈیفائن کیا اس نے کہا کہ اگر جیسے آپ نے کہا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا یاد ہے بات کہ اگر دو موٹرسیکل پر بندے آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھے ہیں ان دونوں کو کیا پتہ ہے وہ دونوں سکون میں اسی طریقے سے ٹرین میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ بھی سکون میں باس میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ بھی سکون میں ہے یعنی اگر آپ کی سپیڈ سیم ہو تو آپ ایک دوسرے کو کیا لگو گے سکون میں اس نے کہا کہ اگر کوئی ایسی چیز بنا لو جو اس سپیڈ سے چلے کوئی ایسی چیز بنا لو کوئی ایسی ٹرین بنا لو کوئی ایسی گاڑی بنا لو جو اس سپیڈ سے چلے تو آپ کو کیا لگے گیا آپ کو آپ کی ارث جو ہے وہ کیا لگے گی حالتیں سکون میں لگے گی اچھا یہ یونیورس کی سپیڈ میں بتا گیا یونیورس کے اندر اور بھی چیزیں ان کی سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ ہے ارث کی سپیڈ آپ ابھی ارث کی رکھو ٹھیک ہے بلیک ہول ہے اس کی سپیڈ تو سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ کی جو سپیڈ یہ ارث ہے آپ کی ارث کی سپیڈ کتنی ہے آپ کی ارث کی سپیڈ ہے 3 ملٹیپلے بے 10 رس 2 پاور 8 میٹر پر سیکنڈ اگر کوئی چیز جیسے گاڑی میں بیٹھا ہوا ساٹ کی سپیڈ سے سارے چل رہے ہیں تو ایک دوسرے کو کیا لگ رہے ہیں وہ سکون میں تو اگر کوئی 3 ملٹیپلے بے 10 رس 2 پاور 8 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے کوئی چل پڑا تو اسے زمین پر جو بھی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ سکون میں ہے اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ سپیڈ میں چلنا شروع ہو گیا اگر آپ کے ساتھ سے کوئی ٹرین سپیڈ میں گزرتی ہے تو وہ تو آپ کو بھی نظر آ رہی ہوتی ہو یا یہ کتنی سپیڈ میں جا رہی ہے تو یعنی وہ آپ کو بھی کراس کر جاتی ہے آپ سے بھی آگے نکل جاتی ہے اور اگر کسی نے اس سپیڈ کو کراس کر لیا تو وہ ٹائم سے بھی آگے نکل جائے گا اور this is called time travel of Einstein Einstein نے جو time travel کے بارے میں بات کی تھی نا وہ یہ تھی اور اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ جو ہے نا ٹائم جو ہے نا آپ ٹائم میں فیچر میں جا سکتے ہو آپ اگر کوئی ایسی ٹرین بناو آپ ایک ایک ایسی ٹرین بناو جو سپیڈ آف لائٹ سے چل سکتی ہو تو آپ کو ارث پر کیونکہ ارث کی سپیڈ کتنی سپیڈ آف لائٹ دو چیزیں سیم سپیڈ سے چل رہی ہوں گے ایک دوسرے کے لیے یہ کیا ہو جائیں گی ایک دوسرے کے لیے ساکن ہو جائیں گی یہ ساکن ہو جائیں گی تو اس نے اس طریقے سے یہ اس کی دو تھیوریز ہے تھیوری آف پیشل ریلیٹیوٹی اور تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی جنرل ریلیٹیوٹی میں اس نے کیا سپیس ٹائم کرو کا کہ یعنی اس نے کہا کہ آپ کو اگر بتانا ہے نا کوئی ایونٹ تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ ایونٹ کہاں پر ہو رہا ہے اور وہ ایونٹ کتنے بجے ہو رہا ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو مقام بھی بتانا پڑے گا آپ کو پوائنٹ بھی بتانا پڑے گا آپ کو فریم آف ریفرنس بھی بتانا پڑے گا کہ آپ اس چیز کو کس فریم آف ریفرنس پر دیکھ رہے ہو اور آپ اس کو کس ٹائم پر دیکھ رہے ہو آپ کو یعنی آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ بھئی میرا چھے نمبر پر یا میرا ملتان کے اندر دس بجے پیپر ہے میرا ملتان کے اندر دس بجے پیپر ہے ملتان بھی بتانا پڑے گا اور ٹائم بھی بتانا پڑے گا تو اگر آپ کسی ایک چیز کو بتاؤ گے تو آپ کلیریٹی نہیں کرو گے ایونٹ کی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی تو آپ اگر کسی ایونٹ کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہو تو آئنسٹائن نے کیا کہا آپ کو ٹائم بھی بتانا پڑے گا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ وہ ایونٹ آلریڈی ہو چکا ہو اور آپ اسے اب دیکھ رہے ہو یعنی آپ کی سپیڈ اس سے کم ہے اس لیے آپ کو اب نظر آ رہا ہے وہ تو اس لیے آپ کو ٹائم کلیر کرنا پڑے گا آپ کو ٹائم بھی کلیر کرنا پڑے گا اور آپ کو جو ہے مقام بھی کلیر کرنا پڑے گا یہ تھی آئنسٹائن کی بات جو میں نے سادہ ترین الفاظ میں بتانے کی کوشش کی ہے آپ کو تو آئی ہوپ آپ کو یہ سادہ ترین بات جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی کتنوں کو سمجھ آئی ہے یا رپیٹ کروں میں یہ بات آئنسٹائن نے گریوٹی کو کیا بتایا گلیلی اور گلیلی نے کیا بتایا سر آئیزک نیوٹن نے کیا بتایا اور آئنسٹائن نے سپیس کیسے چھوٹ گئے اور بم کیسے چل گیا ایٹم بم کیسے چل گیا اوپن ہیمر کا کیا کردار تھا ہاں نوٹو کا کیا کردار تھا جو جرمن سائنسدان تھا یا اوپن ہیمر جو امریکن سائنٹس تھا کس طریقے سے ایک ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ مل گیا یورینیم یہ تھوڑا سا ہائر کونسپٹ ہے یہ آپ کو بعد میں بتایا جائیں گے آئنسٹائن کو بعد میں تھوڑا سا میں ابھی اس نے گریوٹی کے بارے میں کیا بات کی اور سپیس ٹائم کرو کے بارے میں کیا بات کی اس کی کتنی سمجھ آئی ہے یہ بتاؤ کتنی سمجھ آئی ہے بار بار سننا دو تین بار اس کو سننا اس کے نوٹس بنانا اچھے طریقے سے اس کو مزید ایکسپلور کرنا اس کے اوپر کوئی اور چیزیں دیکھنا ٹھیک ہے سمجھ آ جائے گی اوکے ہو جائے گا تو تصویر اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں واپت یہ تو ابھی جو ٹاپک پڑھنے کے لیے جو چیزیں ریکوائر تھی مجھے میں نے وہ بتائی ہیں ابھی ٹاپک ہمارا ہے جنابے والا ٹاپک ہے ہمارا بگ بینگ اچھا اس بگ بینگ سے پہلے یہ تو ہو گئی کچھ ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی کچھ ایسی چیزیں بھی تو ہیں دنیا میں جو نظر آتی ہیں دنیا میں کچھ ایسی چیزیں بھی تو ہیں بیٹا جو آپ لوگوں کو نظر آتی ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں اچھا آپ کے پاس ایک چیزیں ہیں نون لیونگ اور ایک ہے آپ کے پاس لیونگ لیونگ ٹھیک ہے ایک زندہ اس کو کیا کہتے ہیں جو ہے اے بائیوٹک اور اس کو کیا کہتے ہیں بائیوٹک ٹھیک ہے آپ کے پاس کچھ بے جان چیزیں ہوتی ہیں کچھ جاندار چیزیں ہوتی ہیں یہ بے جان چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں میٹر ان کو کیا کہتے ہیں میٹر اور یہ جو جاندار چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں اورگنیزم اورگنیزم ٹھیک ہے میٹر میٹر جو ہے نا میٹر مل کر ایٹم سے مل کر بنتا ہے یعنی اور سیم ایٹم نا مل کر ایلیمنٹ بناتے ہیں انسر آپ لوگوں میں سے انسر اگر دیکھو میں یہ مارکر کی بات کرتا ہوں تو یہ مارکر سارا کا سارا پلاسٹک سے مل کر بنا ہے لیکن اس کی جو نب ہے اس کی جو نب ہے اس کی اندر کچھ اور چیز تو یہ ایلیمنٹ نہیں ہے ایلیمنٹ نہیں ہے ایلیمنٹ کیا ہوگا جیسے آپ کا لکڑی کا ٹیبل سارا 네 سارا سارا لکڑی سے مل کر بنا ہوگا اس کا سورہ سے کچھیں ایک ہی طرہ کی چیز سے مل کر اس ایک ہی طرح کی ح 이후 سے مل کر جو بنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کا element ہوتا ہے ایک ہی طرح کی چیز سے مل کر جو بنا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں element کہتے ہیں اور جو مختلف different item سے مل کر بنتا ہے اس کو molecule کہتے ہیں molecule کہتے ہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ جو میٹر ہے نا یہ اس کی 3 stages ہوتی ہیں ہے اس کی 3 stages ہوتی ہیں کون کون سی solid liquid اور گیس اس کی کتنی stages ہوتی ہیں atom کی solid liquid اور گیس ٹھیک ہے solid ہوتا ہے liquid ہوتا ہے اور گیس تین حالتوں میں ہوتا ہے اور بنتا کیسے ہیں یہ یہ atom سے مل کر بنتا ہے اور atom کے بارے میں آپ نے ایک theory تو سن رکھی ہوگی dalton کی theory the smallest particle of the universe which cannot be further divided speed ٹھیک ہے جی کائنات کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جسے مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا atom کہلاتا ہے لیکن یہ اب غلط ہو گیا ہے یہ اس کے بعد پھر بہڑ کا atomic model آ گیا تھا اور بھی different type کے ٹھیک ہے ڈالٹن ڈالٹن کی جو theory تھی atom کے بارے میں وہ تو غلط ہو گئی اب کیا ہے اب تو ہمیں atom کی element پتا چل گئے electron proton neutron اور ان کو basic element کہتے ہیں تو basic element of atom کہتے ہیں ہیں اس کے علاوہ اور بھی atom کے اندر چیزیں ہوتی ہیں کون کون تھی نوٹرینو نیوٹرینو کوارک اب جی موڈرن سائنس کہتی ہے کوارک ایک ایسی چیز ہے which can not be further divided یہ بھی چھے طرح کے کوارک ہوتے ہیں down, up, top, bottom اور اس طرح کے کوارک ہوتے ہیں اب یعنی انہوں نے کہا کہ کوارک ایک ایسا چیز ہے ایٹم کے اندر کوارک ایک ایسی چیز ہے جو مزید further divide نہیں ہو سکتی شب سے چھوٹی ایٹم کی چیز کون سی ہے جی کوارک کوارک جو ہے نا یہ newest discovered particle of atom the newest discovered particle of atom is quark ڈھیک ہے جی اس کے باد نیوٹرینو اس کے باد آپ کے electron proton neutron basic element میں سے آپ کا lightest element کون سا ہے 10 raised to power minus 31 اور اسے بنایا کس نے تھا جے جے thompson جے جو thompson ایک science zahn تھے جنہوں نے اسے کیا تھا invent کیا تھا اور اسی طریقے سے proton اور اس کے اوپر charge کون سا ہوتا ہے electron کے اوپر negative اور proton کے اوپر positive اور یہ جو neutron ہوتا ہے یہ آپ کا کیا ہوتا ہے ڈیوٹرل ہوتا ہے نہ اس کے پاس اوپر negative ہوتا ہے charge نہ اس کے اوپر positive ہوتا ہے اور charge کیا ہوتا ہے charge کیا ہوتا ہے جنابے والا charge charge اور current یہ دونوں چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے the flow of electron is called current اور unit کیا ہے جنابے والا ampere ampere unit ہے اور چارج کیا ہے charge ہے on should ٹیا یہ ایک جیسے چارج جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو ایک جیسے چارج ریپیل کرتے ہیں اور جو مختلف چارج ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جنابے والا ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں جو like charges ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کہہ کرتے ہیں like charges ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں اور جو آپ کے different charges ہوتے ہیں جو آپ کے like charges ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کہہ کرتے ہیں repel کرتے ہیں تو اب اس charge کے flow کی وجہ سے یہ جو positive اور negative ان کی flow کی وجہ سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں چارج اور اس کا یونٹ کیا ہوتا ہے کولم ٹھیک ہے یعنی چارج کیا ہوتا ہے جی چارج ہر جیسے اب یہ الیکٹرون ہے الیکٹرون کے اوپر کتنا چارج ہے یہ یعنی اس کے اوپر کتنا چارج ہے نیگٹیو چارج ہے جی نیگٹیو کتنا ہے دس ریز کی پاور مائنس 31 کلو گرام ٹھیک ہے جی اس کا ویٹ ہے اس کا ویٹ ہے چارج بھی اس کا جو ہے وہ کتنا ہے جی چارج 1.609 ملٹیپلے ہوئے 10 raise to power minus 19 19 کولم ٹھیک ہے جی یہ چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چارج کا جونٹ ہے اور کی ایک کانسٹنٹ ہے وہ کانسٹنٹ کی value ہے لیکن آپ اتنا نہ یاد رکھو آپ صرف پر صرف اتنا رکھو چارج ہے جی چارج کا جونٹ کیا ہے جی کولم ہے اور q is equal to it q is equal to it charge کو ہم کس سے represent کرتے ہیں q سے charge کو ہم کس سے یعنی current کتنے time میں ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں current کے ساتھ اگر time کو multiply کر دوں current کے ساتھ time کو multiply کر دوں تو یہ کیا ہوتا ہے جنابے والا یہ آپ کا کیا ہو جاتا ہے جنابے والا charge ہو جاتا ہے اس current کے ساتھ یعنی یہ کتنے time کے لیے ہے time کو multiply کر دوں تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا charge اچھا یہ free current کیا ہے flow follow ڈگھ دیا میں نے flow flow of electron is called current یعنی یہ flow ہوا کیوں ڈیوٹرنز آپ تو کہتے ہیں کہ کوئی چیز اس وقت تک جو اے نا وہ اپنے حالت سکون سے غائب نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اوپر فورس نہ لگے تو اس کے اوپر فورس کیا تھی اس کے اوپر فورس تھی وولٹ پوٹینشل ڈیفرنس پوٹینشل ڈیفرنس پوٹینشل ڈیفرنس وولٹ وولٹ پوٹینشل ڈیفرنس وولٹ وولٹ وہ وجہ ہے جس نے ان الیکٹرونوں کو مجبور کر دیا ہے چلنے کے اوپر چارج کا فرق پوٹینشل ڈیفرنس چارج کا فرق یعنی جو پوٹینشل اس کے اوپر ہے نا اس کا فرق یعنی کیا بات کیا مطلب کیا مطلب یہ میں نے کہا کہ ایک چیز تھی میرے پاس اس کے اوپر تین نیگٹیو تھے دو پوزیٹیو تھے پری ایلیکٹرون ابھی چھوڑو ایک منٹ مطلب ابھی ایٹم میں بتا رہا ہوں ابھی ایٹم میں بتا رہا ہوں ابھی کرنٹ کو تھوڑا سمجھ لو کیونکہ یہ کرنٹ آتا ہے اس کا سارا کچھ آتا ہے یہ ایمپیر بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے اور کولمب آتا ہے چارج کا جونٹ اکیوز ڈیوٹو آئی ٹی بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اوہملا ٹھیک ہے جی کرنٹ ڈیریکٹلی پروپرشنل ٹو وولٹ وولٹ ڈیریکٹلی پروپرشنل ٹو کرنٹ اور ریزسٹنس کے انورسلی پروپرشنل ہوتے ہیں اوہملا ابھی ہم نہیں پڑھا رہا اوہملا نہیں بتا رہا ویسے اوہملا نہیں کرنا اچھا پوٹینشل ڈیفرنس اب میں نے کہا کہ پوٹینشل ڈیفرنس کیا ہے دو چیزوں کے درمیان چارج کا فرق میں کہوں میرا یہ ایک ہاتھ ہے اس ہاتھ کے اوپر اس ہاتھ کے اوپر جو ہے دو نیگٹیو ہیں اور اس ہاتھ کے اوپر تین نیگٹیو ہیں اس ہاتھ کے اوپر اب ان دونوں کے درمیان ڈیفرنس کیا ہو گیا ایک کا ڈیفرنس ہو گیا ایک کا ڈیفرنس یعنی یہ ہیوی ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا جی ہلکا ہو گیا اس کو کیا کہتے ہیں چارج کا ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وولٹ اور یہی وہ فورت ہے جس نے ان الیکٹرون کو فلو کرنے میں جو ہے وہ مدد دی اس کی میں مثال ہلکی سی اور دے دیتا ہوں میں کہتا ہوں یہ ہے ایک نیگٹیو یہ پوزیٹیو یہ نیگٹیو یہ پوزیٹیو اب دیکھو اس نیگٹیو اس پوزیٹیو نے کیا کیا جی اس کو کیا کیا جنابے والا اس کو اٹرک کیا یہ پھر اگر نے اٹرک کیا اس نے اٹرک کیا پھر اس کو اس نے اب ایسے فلو ہوا ہونا شروع ہوگی ٹھیک ہے سمجھ لائیں نواد کی اور یہ ان کو یعنی جو ان کا آپ سے ملتی چارج کا فرق ہے نا وہ وجہ بنا ہے ان الیکٹرون landscape کے فلو ہونے کی بس اتنی سی بات یاد رکھ لو بھی اگر نہیں سمجھ اتنی آپ کو سمجھ آگیا میں بات کر رہا تھا میٹر کی میٹر تین حالتوں میں ملتا ہے اور ایٹم جو ہے نا ایٹم کے اندر تین ایلیمنٹ ہوتے ہیں الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون الیکٹرون کو جے جے تھومسن پروٹون کو رذر فورڈ ٹھیک ہے جی اور نیوٹرون کو جو ہے وہ کس نے جی جیمز چیڈوک جیمز چیڈوک نے ڈسکور کیا لکھ لینا ٹھیک ہے جی یہ سارے سوال ہیں سوال سوال ہیں یہ سوال ہے الیکٹرون کو جے جے تھومسن پروٹون کو جو ہے رذر فورڈ اور جو ہے نیوٹرون کو جیمز چیڈوک کسی نے مجھے یہ نہیں کہنا سر پروٹون تو گولڈ سٹین نے نہیں کیا تھا میں جو کہہ رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے جو میں بتا رہا ہوں بس وہی یاد کرنا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ورنہ تو پھر ہم آپس میں جو ہے نا جو ہم نے غلط یاد کر رکھے ان کی تصفیق کیسے ہوگی جو میں بتا رہا ہوں بس وہی یاد کر لینا تو الیکٹرون جے جے تھومسن پروٹون جو ہے یہ آپ کے رذر فورڈ اور نیوٹرون جیمز چیڈوک یہ تین ایٹم ہیں اس کے علاوہ یہ ان کو بیسک ایلیمنٹ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی ایٹم ہوتے ہیں ایٹم کے اندر کچھ ایلیمنٹ ہوتے ہیں اور یہ ایٹم جو ہے ایٹم سے مل کر آپ کا کیا بنتا ہے ہے میٹر بنتا ہے ایٹم سے مل کر ایٹم کیا ہے بیسکلی ایک سمال ایلیمنٹ ہے اس کے آگے اندر یہ چیزیں ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ چیزیں ہیں اور انکہ ان کا جو چارج ہوتا ہے یہ جو الیکٹرون ہے اس کے اوپر نیگٹیف چارج ہے پروٹون ہے اس کے اوپر پوزیٹیف چارج ہے اور یہ پروٹون اور نیوٹرون یہ جو چارجیز ہیں ان چارجیز کی وجہ سے کرنٹ اور چارج کرنٹ اور چارج دو ایلیمنٹ ہے چارج کیا ہے یعنی جو ٹائم اس کے اوپر لگا ہے اس چارج کو فلو ہونے میں تو وہ اس کا چارج ہے اور کرنٹ کیا ہے جی دہ فلو اف الیکٹرون ڈکارڈ کرنٹ اچھا اچھا اب یہ سمجھ آگی بات ساری یہ بات سمجھ آگئی تو یہ آپ کا کیا ہوتا ہے اور ادھر کیا ہوتا ہے اب دیکھو یہ ایٹم سے مل کر آپ کا کیا بنتا ہے جی ایٹم سے مل کر آپ کا ایلیمنٹ بنتا ہے ایلیمنٹ سے مل کر آپ کا مولیکیول بنتا ہے یعنی ایلیمنٹ بنتا ہے یا مولیکیول بنتا ہے اور پھر مولیکیول جو ہے وہ آپ کا جیسے پانی کا ایک مولیکیول ہے ہیڈروجن کے دو ایٹم اوکسیجن کا ایک ایٹم مل کر پانی بنا دیا جنابے والا ایچ ایک ایک ایٹم ہے ایک مولیکیول ہے ایسے سمجھاگی نا ایٹم مالیکیول اور یہ ٹھیک ہے صالیڈ اب صالیڈ اور لیکوڈ کے اور گیس کے بارے میں ایک چیز اور یاد رکھو ان کے جو صالیڈ کے ایٹم ہوتے ہیں وہ قریب قریب ہوتے ہیں صالیڈ کے ایٹم صالیڈ کے جو ایٹم ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے میں قریب قریب ہوتے ہیں اور جو لیکوڈ ہوتا ہے اس کے ایٹم جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں جنابے والا دور دور ہوتے ہیں اور جو گیس ہوتا ہے اس کے تو بہت دور ہوتے ہیں اس کے ایٹم بہت دور ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور گیس جو ہے یعنی اس کا اور یہ نہ اسے کا تم красив barber سے صورت بہت دور ہوتے ہیں پہنٹس کر آپ کے ساتھ رکھوでき جی اٹھوٹر ہے کرنا خو Creek کرجھے پہنٹ دخل کے کرنے ماری ہوجو و خودوں اور بھائیں کوaines کا فائ Belarus و Jack ہماری تو اس کا فائنٹس کردے ہیں 2 گھنٹے ہوگئے ہیں ہوجود ہے آپ آپ کی کپ اندرہ منٹ کا رسکر اگر تو یا بیس کو کیا کہتے ہو گیر جارت سجیشن آپ 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 کچھ چیز سمجھنا ہی ہو آپ چلو آج یہ حضم کرو پھر باقی کل لے لیں گے کل لیں گے کل لیں گے آج ان کو حضم کرو آج ان کو حضم کرو کل لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل کل کرتے ہیں پھر چلو ٹھیک ہے رمضان ہے چلو تھوڑا سا بھی برڈن آپ کے اوپر کم رکھتے ہیں ٹھیک ہے برڈن ویسے لائٹ آگئی ہے بلائٹ آگئی ہے لائٹ آگئی ہے ویسے اور اورگن سے پھر اورگن سسٹم وہ روی میں اور اسی طریقے سے ایٹم ایٹمم سے مل کر میںٹر بن تا ہے اور مول DV سے پھر mass اور mass بڑا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے سارا معاملہ آپ کو پتہ چل گیا اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو پتہ چل گئی سارے معاملات آپ کو یہاں پتہ چل گئے کہ یہ کیا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ابھی ہم کائنات کے اندر پہلا ایٹم پیدا کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ایٹم کے بارے میں بیسک انفرمیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایٹم یار ہے کیا ایٹم ہوتا کہتے ہیں ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے ایٹم چلتا کیسے ہے ایٹم معاملہ کیا ہے ایٹم آپ کو پتہ چل گیا اور اسی طریقے سے یعنی ابھی ہم فیزیکل ورڈ کی بات کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی اس کی تصویر بناو ابھی میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا جوڑ دیتا ہوں باتوں سے تاکہ کل ہمیں پڑھنے میں آسانی رہے تھوڑا سا جوڑ دیتا ہوں بات کو ہمیں پڑھنے ہاتھ میں ہے اپنا ہمیں تھوڑا سا آگے بات کو جوڑتا ہوں ہمیں لائٹسٹ پارٹیکل آف ایٹم کون سا ہے ویسے تو قوارک ہے لیکن بیسک ایلیمنٹ میں آپ کا الیکٹرون لائٹسٹ ہے دس ریز کی پاور مانے سکتیس کلومگرام اور جو آپ کا پروٹون ہوتا ہے وہ تو مانس ست آئیس ہوتا ہے ہر ایک اٹھو کیس اٹھو کیسے زبان کا لفظ ہے اس کا بتاؤ او بید اللہ کو تو اچھا جی اب ہم بات کر رہے تھے بگ بینگ جورج لی ماتر نے یہ تھیوری دی اور اس کے مطابق تھرٹین پوائنٹ ایٹ بلین ڈیرز اگو یونیورس وز کریے ٹھیک ہے تھرٹین پوائنٹ ایٹ بلین ڈیرز اگو بگ بینگ کے مطابق جورج لی ماتر نے دی تھرٹین پوائنٹ ایٹ بلین ڈیرز اگو یونیورس وز کریے ٹیڈ اب یہ یونیورس جو تھی یہ تھی کیا کیسی تھی یہ یونیورس یونیورس کیسے کریے ٹیڈ یعنی اس نے کہا کہ یہ ایک نا گریوٹیشنل سنگولیریٹی تھی گریوٹیشنل سنگولیریٹی یعنی یعنی انرجی تھی یعنی انرجی تھی یعنی یہ جتنا بھی آج آپ کو تھارا کچھ نظر آ رہا ہے یونیورس کے اندر جتنا بھی کچھ آپ جانتے ہو یا جتنا بھی کچھ آپ نے دیکھا ہے یہ صرف اور صرف ایک نکتہ تھا اور پھر کیا ہوا جی کہتے ہیں کہ اس نے پھیلنا شروع کر دیا اللہ کا وہ لفظ تھا کن اس کی وجہ سے کیا ہوا اس نے ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا اب یہ نیوٹن کا قانون تو کیا کہتا ہے نیوٹن کا قانون کہتا ہے کوئی چیز اگر حالت سکون میں ہے تو وہ سکون میں رہے گی اگر کوئی چیز جو ہے وہ موشن میں ہے تو وہ موشن میں رہ گی تو یہ تو سکون میں تھی تو اس کے اوپر کون سی وہ فورسز تھی جو اس کے اوپر ریاکٹ کی اور اس کو جو ہے بگ بینگ ہو گیا کون سی وہ فورسز تھی وہ فورسز ہوتی ہیں چار فورسز آف نیچر کون کون سی گریوٹیشنل ویکسٹ ان چاروں میں ویکسٹ فورس ان چاروں میں ویکسٹ فورس کون سی ہے گریوٹیشنل اس کے بعد آپ کی جو ہے سٹرونگ فورس یا اسے نیوکلیئر فورس بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ویک فورس ویک اٹومک فورس بھی کہتے ہیں اس کو اور اس کے بعد آپ کی الیکٹرو میگنیٹک فورس ان دوز فورس کو عبدالسلام فرام پاکستان کمبائن ان دوز فورس کو عبدالسلام فرام پاکستان ان نائنٹین سیونٹین نائن ڈاکٹر عبدالسلام نے ان دو فورسز کو ملا دیا اور اس کو کیا نام دیا الیکٹرو ویک فورس الیکٹرو ویک فورس ان دونوں فورسز کو ہی ملایا تھا یہ ہیں وہ فورسز یہ ہیں وہ ذرائے یعنی یہ ہیں وہ فورسز جن کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا ہوا ہے جنابے والا یہ وہ فورسز ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی اور یہ جو سنگولیریٹی تھی اس کے اندر موجود تھی اور یہ فورسز کیا ہوئی ان کا بیلنس آپس میں خراب ہوا اور جس کی وجہ سے کیا ہوا ان کی انفلیشن سٹارٹ ہو گئی انہوں نے جو ہے ان کا ایک سپروٹ ہوا یہ جو ہے پھیلنا شروع ہو گئی ہائپر انفلیشن ہوئی ان کی یعنی بہت جلدی سے پھیلنا ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گئی ہے اور یعنی کیونکہ ان کا جو ایک ریدم تھا یہ آپس میں جو جڑی ہوئی تھی جو اس کے اندر ساری چیزیں تھی وہ آپس کی گریویٹیشن کی وجہ سے وہ آپس کی گریویٹیشنال فورس کی وجہ سے سٹراؤنگ فورس کی وجہ سے ویک فورس کی وجہ سے الیکٹرو میگنیٹک فورس کی وجہ سے جڑی ہوئی تھی لیکن یہ فورسز جب ڈیسٹرب ہوئی ان فورسز نے آپس میں ریاکٹ کیا تو پھر کیا ہوا جی بیگ بینگ ہو گیا بیگ بینگ ہوا اور یہ کیا ہوا جی سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں کوارک پیدا ہو گیا نیوٹرینو پیدا ہو گیا الیکٹرون پیدا ہو گیا پروٹون پیدا ہو گیا اور ابھی تک تین منٹ گزرے تین منٹ کے اندر اندر یہ ساری چیزیں جب کوارک نیوٹرینو الیکٹرون پروٹون یہ ساری چیزیں بننا شروع ہو گئی لیکن ابھی یہ بہت زیادہ ہوت ہے ابھی جو ہے نا بہت زیادہ ہوت ہے یہ جو ہے الیکٹرون اور پروٹون مل کر جو ہے یہ کیا نہیں کر پا رہے ایک ایٹم کی شکل نہیں دے پا رہے اور نا لائٹ اپنے آپ کو پیدا نہیں کر پا رہی یعنی کیونکہ بہت زیادہ ہوت ہے ٹیمپریچر کتنا ہے دس ریز کی پاور ستائیس سینٹی گریٹ ٹیمپریچر دس کے ساتھ ستائیس سفرے لگاؤ اتنا ٹیمپریچر ہے یعنی پھر ایسا ایسا کیا ہوا جب چیز ایکسپینڈ کرتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے کول ڈاؤن ہوتی ہے جب چیزوں کو آپ پھیلاتے ہو جیسے ہی گیس ہوتی ہے جیسے گیس کیا ہوتی ہے تھنڈی ہوتی ہے گیس تھنڈی ہوتی ہے کیوں کیونکہ وہ اس کا ایکسپینڈیڈ ہوتی ہے جیسے ہی چیزوں کو آپ پھیلاتے ہو تو وہ کیا ہوتی ہیں جی تھنڈی ہونا شروع ہوتی ہیں جب وہ بلکل آپس میں جکڑی رہتی ہیں گرم رہتی نہیں تو جیسے ہی وہ پھیلنا شروع ہوئی تو ساتھ ہی کول ڈاؤن ہونا بھی شروع ہو گئی اور تین لاکھ اتی ہزار سال بعد کیا ہوا تین لاکھ اتی ہزار سال بعد ایک ایٹم وجود میں آ گیا اور یہ ایٹم تھا ہائیڈروجن کا ایٹم یہ ایک ہائیڈروجن کا ایٹم یعنی کائنات تین لاکھ اتی ہزار سال میں کیا ہو گئی ہائیڈروجن کا ایٹم ایک ایٹم بن گیا